اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ بفلاویت علی بن عبی طالب اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مجلس کی مقبولیت کے لئے ملکے باوازم لانتا اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ہماری عبادت دائیں بائیں دیکھ کے ضائع نہ ہو جائے آپ کے چہرے دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں لکنہو کی سرزمین پہ کتلا آکے دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے چہرے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھتا ہوں تفصیل بروسکلین میں میرے مولا کا فرمان مجھے یہاں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں ہمارے فضائے سن کے اپنے چہرے پہ چند لمحوں کے لیے مسکراہت لے آنا چھے ماہ کی تحجز سے بھی افضل ہے آرہی جیسے آئے آکے دیکھیں دیکھیں اور یہ وجہ آپ نے یہ بانا ہے آپ سلام کریں کچھ نہ کرو میں نے مولا کا فرمان مجھے کتاب کا نام لے کے پڑا ہے اردو کی ہے یا موجود ہے کچھ نہ کرو خرکار کے فضائے سن کے چہرے کو درست رکھو کیونکہ چہرہ کیفیتوں کو ظاہر کرتا ہے اور یہ فرمان ہے چہرہ کیفیتوں کو ظاہر کرتا ہے آج کی مجلس کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ قبلہ قابض نشریف فرمان نشریف صاحب ان کی طرف سے اور بہت سے لوگوں کی طرف سے فرمائش ہے یہ بھی بیان ہو یہ بھی بیان ہو انہوں نے دو دن ہو گیا آج مسلسل پھر خصوصی طور پہ کا عظیم قسم اللہ نے کھائی ہے قرآن میں قسم پہ ایسے انہ کی بلا کا بھا تو میں ان کے کہنے پہ تاکہ میں بات کو ایک اچھے اطاز سے آگے چلا سکوں اور جس نے آنا وہ جلدی جلدی آ بھی چاہے گا بات ایسی کروں گا میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ مجھے چھیڑا نہ کرو مجھے چھیڑنا لکھناؤں کے مقصرین کے لیے مہکا پڑ جائے گا میں بالکل آسانی سے ایک جملہ کہنے لگاؤں کیولا یاسوب صاحب آج میں پہلا پہلا جملہ کہنے لگاؤں کیولا صاحب نجلی صاحب کے کہنے پہ اچھا لگے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے عظیم قسم کی بات کی ہے مرتضاء بھی آج ایک عظیم قسم کا ذکر کرنے لگا ہے سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں کو اچھا سنو دائے بائیں نہیں دیکھنا میرا بیٹا مجلس میں نے شروع کر دیا بانا جانا نہیں دیکھنا میری طرح اور جس کے بھاگتے ہوئے گھوڑے کے مو سے گرنے والی چھاگ کی قسمیں کھا کے اللہ خود کو عظیم کہے اس قمال کو علی کہتے ہیں مو سے گرنے والوں کو آئے 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 وہیہ مجلون آباد ہے انہیں بہت بڑی بات کرنے ہیں اور خرام تمہیں یہ چیز یہ چیز ہے یہ مہت بولینا خروم بھائی میرا چھا اور جس کے بھاگ دے ہوئے بھول آئے کے جس کے بھاگتے ہوئے کھوڑے کے موں سے گرنے والی جھاگ کی قسمیں کھا کے اللہ خود کو عظیم کہتا ہے کیونکہ اللہ جو بھی قسم کھاتا ہے وہ عظیم کھاتا ہے لیکن ایک دروازہ میں سا بھی کام نہ ہو جس دروازے کی قسم اللہ نے کہا کے کہا یہ قسم عظیم ہے دروازہ ہے وہ سیدہ کا دروازہ ہے وہ سیدہ کا دنیا کو اللہ نے بتا دیا جن کے دروازے عظیم ہیں گھر والے کتنے عظیم ہیں آئے آئے وہ جن کے دروازے عظیم ہیں وہ کھوڑے آلِ محمد کے گھر کے دروازے عظیم آلِ محمد ایک بندہ بولے کبلہ صاحب صرف ایک بندہ بولے اتنے بڑے اعتماعے سے ایک بولے بولے اچھا سمجھ کے یہ وہ کبال والے وجود ہے جن کے گھر کے دروازے بھی عظیم ہیں جن کے گھر کے جانور بھی عظیم ہیں آئے آئے یعنی میں نے بہت قیمتی بات کہتی ہے اے یہ مولوی جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے نا کہ یہ دل جناہ کو پوچھتے ہیں کھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں اور جاہل مولوی سے بتا ہمارے بچے کے سامنے آم کھوڑا لہا اسے دیکھیں گے بھی نہیں جب شبیب آم جائے گی آئے آئے آم کھوڑے کو سبور بھائی ہم نوں نہیں لگاتے ہیں اور فرمایا آپ نے اے بھائی کیم کی جملہ کوں ہے بڑا کیم کی جملہ کہنے لگا ہوں اے یہ شیعہ قوم کا بچہ بھی کھڑا ہو نا چھوٹا سا بچہ بھی سامنے لاکھوں کھوڑے گزرتے رہیں گے سلام نہیں کرے گا جب تیار ہو کے شبیب آم جائے گا اور مولوی تو بھی ہارے کھوڑے کا دشمن نہیں مولوی بھی ہارے کھوڑے کا آپ کی زندگی ہو سلامت رہے ہیں سلام نہیں ہے آپ کی زندگی ہو ساکھے پانچو کرنا دیکھو دیکھو ہم آپ کی زندگی ہو سلامت رہے میں بات بڑی کسی کرنے لگا ہوں آپ نے بات شروع کروا یہ میں دیکھو آج لے کے کہاں جاتا ہوں بتاؤں گا کہ آلے محمد کے گھر کے جانبت بھی عظیب ہے تم آلے محمد کا سوچ رہے ہیں مولوی آلے محمد کی مقابلے کرنے میں آلہ چاہتا ہے آلے محمد جیسا لباس پیان کے چاہتا ہے میں بیسا ہو جاؤں حکون کے گھر کے گھوڑے جیسا نہیں ہو سکتا ہونے جیسا کسو ہوگا توجہ کرنا بھئی ہم جو سیاہ ہے آپ کے کہنے پہ بات چلی آپ کو دعا دینا پڑے گی اور کوئی دے نہ دے ہے سینا جس کی کہنے پہ موضوع بدلہ ہے دیکھنا کوئی بچہ بھی ہو کتنے گھوڑے گزرتے ہیں یہاں سے سمان لطا ہوا فلان ریس کورس کے گھوڑے فلان کے گھوڑے کبھی کسی کو سلام کیا کبھی نہیں کیا نا جیسے گھوڑے پہ چادر ڈال کے لفظوں پہ گور کرنا جیسے چادر ڈالی زین رکھ کے نسبت دی معلوم ہو گیا آپ نے نسبت کو سلام کیا ہے ہم نسبت کو چھکتے ہیں مولوی بھی نسبت سے روکتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ وہ گھوڑا نہیں تو جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ گھوڑا نہیں تو جو روکتا ہے تجھے نہیں پتا کہ یہ وہ گھوڑا نہیں کا نسبت ہے معلوم ہو گیا جو نسبت سے روکے گا وہ صفت شیطان رکھتا ہے آج بات بڑی آگے جائے گی آج بات بڑی آگے جانی ہے آج میں کنی نہیں ہے اور یہ دیکھو میں مرتضیٰ بات کرنے لگا یاسوب صاحب یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا آج چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں تو یہ یاسوب آباس کی بیربانی ہے بلہ دلی تو مجھے روک لیا گیا تھا یہ جو یہ ایک سو بیس ای میل آ چکی ہیں یہاں کے علماء کی لوگوں کی کبھی اسے اندر نہیں آنا دینا اسے یہاں سے ڈیپورٹ کرو فلان کرو نیفرنس میں کہا دیتے تھے کہ خطیب اکبر کو امریکہ سے ڈیپورٹ کیا گیا میل پڑی میں نے خود مجھے روکنے کی کوشش کیا کھٹا میں رکھا رہا ان کو بتانے کے لیے جو کیا دیا ہے خون ہمیں دو خون ہمیں دو ہمیں دو خون ہمیں دو میرے ساتھ دوئے کیا ہمیں سرور پھرے بلہ دو پھینکو کو دو آج بات رکھے گی نہیں آج اچھا بڑے لوں پک جائے گی کہتے ہیں یہ خون ساکر دیکھنا یہ کہتے ہیں سمب بھائی کہ خون زائیہ ہو رہا ہے اچھا خون زائیہ ہو رہا ہے تمہیں دے دے بلیٹ بینک میں دے دے جب جب میں شیعہ نانگے تو کہتے ہیں بدلے بوتل کے بوتل دیں گے نہیں جس نے دیا گھو تو جاندائے نا یہ کہتے ہیں بوتل کے بدلے بوتل دیں گے اور یہ کیسی بیماری ہے یہ کیسا مریض ہے کہ محرم میں بیمار ہوتا ہے یہ فقط محرمی کی بہر ہی اپنی ہے جو جی مرکدہ مرکدہ آج بات کرنے لگا ہے اللہ صاحب صحیح ہے نا میں آپ کی جوتیوں کا بھی نوپر ہوں آپ کی جوتیوں سے افضل ہوں میں ایک بات کرنے لگا ہوں نہیں آپ کی زندگیوں دیکھنا جملہ بڑا قیمتی ہے مجھے یاد کرا لیا ہوں میں ڈیڑھ گھنٹا ائرپورٹ پہ کھڑا رہا کبھی ادھر کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں میں نے کہا یار جانے دو واپس جانے دو جان چھوڑو میری کیا مسئیبت میں ڈال دیا ہے یہ تو یہ سپرپاس کی مرمانی ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں ورنہ اب یہاں کے لوگوں نے زور لگا لیا تھا اب ان کے زور کا جواب تو مجھے دوں گا نا میرا بندہ کی نہیں بندہ بندہ ہے بات اچھی لگے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے بھئی اگر میرے دشمن کے گھر میں ماتم ہو میں تو خوش ہوں گا نا بھئی میرے دشمن کے گھر میں آپ کے کسی دشمن کے گھر میں ماتم ہو وہ بندہ خوش ہوتا ہے دشمن کے گھر میں ماتم ہے مولا حسین تو کتنا کریم ہے غم ہم تیرا مناتے ہیں تکلیف دشمن کو ہوتی ہے ماتم ہم کرتے ہیں تکلیف دشمن کو ہوتی ہے وہ زنجیر ہم مارتے ہیں تکلیف دشمن کو ہوتی ہے معلوم ہو گیا آپ کے بعد جو زنجیر میں خون بہانے سے روکے سمجھ لینا حسین کا دشمن ہے یہ کیسے مجھا خوش آئے ہیں لوگ آپ سلام ملے لو کملا صاحب ایک ماری بات سنو ابھی نارے ٹھائر کر رہا تھا میں وہ بات کرنے لگاؤں میں آج وہ بات کرنے لگاؤں میں نے کرنی نہیں تھی مجھے ایمیل جب یاد آتی پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے جو مجھے ایمیل دیکھی نا دلی ائرپورٹ پہ وہ مجھے اب سونے نہیں دیتی ہیں توجہ اور کرنا ہے مجھے بات میرے اندر کی بات ہے میں کہنے لگاؤں میری بلا سے کیا تانگ توڑ لینے میری اس سرزہ کیا کرنا ہے کیا کہ کچھ کر سکتے ہیں ایک تنے میرے ہمدرد بیٹھے ہیں یہ ہمدرد ہے میرے میں ایک بات میرے اندر ہے دو مسئلے ازاداری میں آنگا موضوع کی درہ میں نے وہی پڑھنا مجھے آتا ہی کچھ نہیں علایت علی کے علاوہ مجھے آتا ہی کچھ نہیں نہ میں نے پڑھنا نہ مجھے کوئی آتا ہے شرف ایک بات کرنے لگاؤں تب سے زیادہ مسئلہ زنجیر زمین پہ زنجیر نہ مارو خون ضائع ہوتا ہے فلاں 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 وہ جو بھی کرتے ہیں دوسرا کام کیا ہے دوسرا کام کیا ہے کسی سے روکتے ہیں آپ کو مجھے کھل کے دو منٹ دو پھر آپ یہاں میں بیٹھے نہیں روگے انشاءاللہ یہ چھاتا آپ کو غیب نظر آئے گی ایسے ہو کے جاؤ گے کسی سے روکتے ہیں فلایت سے دھنڈورہ پیٹ رکھایا سوپا باسا دو چار دن سے آپ کے علاقے کے لوگوں نے علماء نے جو علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں انہوں نے جھتورہ پیٹ رکھا ہے جن نماز کی خاطر امام حسین نے سر دیا جب لکھا دیا نا کہ امام حسین نے نماز کی خاطر سر دیا مرتضہ جواڑے توڑ کے دشمن شبیر کے لکھنو کے بچوں کے ہاتھ پر رکھنے لگا ہے باگل ہوگا یا مولوی دیکھتا نہیں لسکر یزید میں کتنی نمازیں ہیں آئے آئے نمازیں بھی ضرور لکھتی نمازیں بھی تھی تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ نماز کی خاطر سر دیا نہیں ظلایت کی خاطر ظلایت کی خاطر دیا جھوٹ بولتا ہے تم سے یہ ابلیس کا داماد مکسر نہیں کہتے ہیں کہ نماز کی خاطر نماز کی افضلیت اتنی ہے اتنی فضیلت ہے میں روز کہا تو نماز واجب ہے پڑھنی ہے واجبات پڑھو گھر پڑھو اکیلے پڑھو ان کے پیچھے نہ پڑھو پڑھنی ہے کیونکہ میرے مولا نے پڑھی ہے پڑھنی ہے یہ کہتے ہیں جن نماز کی خاطر سر دے دیا نہیں ولایت کی خاطر دیا ہے ولایت کی خاطر تمہیں یاد نہیں وہ یزیدی کہتے تھے جلدی کرو حسین کو قتل کرو ہم نے جمعہ پڑھنا ہے وہ یزیدی کہتے تھے جلدی کرو ہم نے جمعہ پڑھنا ان کی اوناد کا دیہر مجلس روکو ہم نے نماز پڑھ دے ہم نے جمعہ پڑھنی ہے 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 ہم نے جمعہ پڑھنا ہے یہ ذکر کسی سے رکنے والا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ذکر ہے ذکر اللہ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں بس آباد رہے شاد رہے آپ کی توجہ ہوگی کتنا کافیہ اور نملا پڑھ دوں بس آپ سلام پڑھیں آجو 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 بس نہیں بھائی آجو بسم اللہ بادشاہ آجو بس تو بجو ہوگئی ناپکی بہو ہمارے محترم واجب الہترام ناصر جعفری صاحب ہمارے مہمانہ میں کٹھے آئے لندن سے بادشاہ بھائی آگئے ہمارے اسکری بھائی سارے آرہے بس آپ دیکھیں گے میری طرف انشاءاللہ ناپکی بسم اللہ بسم اللہ ایدھر آجو بھائی بس اللہ اللہ لائے آئے بھائی اللہ لائے بھولت پرسے کے مجھلوں پہلانا بیرے سمار محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب آپ آج ہیں کوئی بات نہیں ہے ہمارے بھائی ہیں باجب الہترام ہیں جللہ ناصر بہت جاپری صاحب میں اور یہ اکھتے تشریف لائے یہاں پہ ہمارے بھائی آئے بادشاہ بھائی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور خوش قسمتی ہے کہ میرے دائیں بائیں علماء اور سب سے زیادہ خوش قسمتی یہ کہ مولا کے ازادار بیٹھے ہیں اچھا میرے جو مولا کے محتمی ہیں ناقبلہ جعفری صاحب ساری زندگی پاکستان میں یہ روایت بنی ہے ہمارے پاکستان میں کہ انسان کو مولوی بنتے سات سال لگ جاتے ہیں پھر انسان بند پر ساری زندگی لگتی ہے ساری زندگی ہم نے ازاداری کی ہے یہ ہمارے بھائی ان کے حضرگوں نے سب نے مل کے ازاداری کی ہے ہم جب پڑھتے ہیں ناقوم میں میں بات کرنے لگاؤں میرے دائیں بائی کبلہ بلال صاحب علماء تشریف فرمائیں علماء حق کا ازادار ہو اس جملے پہ اگر ازادار ماتمی میرے ساتھ نہیں بولوں گے اور لکھنو کی سرزمین نہیں بولے گی جس نے ازاداری کے لئے قربانیاں دی ہیں یہاں میں شیعہ قربان ہوئے ازاداری کی خاطر اس ملک میں ازاداری پھیلی ہے پورے پاکستان میں مباعثے ہوتے تھے علماء کرام کے مباعثہ ہوتا ہے ہر ادارے میں مدرس سے نیچے ایک دن بحث ہو گئی کہ سادات جو ہیں یہ اولاد آدم نے کوئر سے سننی بات داد تم نے اتنی بھی ہے کہ باہر لوگ فون کر کر کے کہتے ہیں اندر کیا ہو گیا ہے یہ بات بڑی قیمتی ہے کہ سادات اولاد آدم نہیں بحث شروع ہو گی مشتہد بحث کر رہے ہیں علماء بحث کر رہے ہیں ایک مشتہد اٹھا کہا یا تم عجید قسم کے لوگ ہو سادات کے بارے میں بحث کرتے ہو کہ یہ اولاد آدم نہیں بات اچھی لگے میرے ساتھ بولا ضرور ہے فقط تم آدمی بولے ایک مشتہد اٹھ کے کہتا ہے دنیا والوں سنو تم سادات کی بات کرتے ہو یہ جو حسین کے ماتمی ہے یہ بھی اولاد آدم نہیں ہے یہ میرے پاس ضلیل ہے میرے پاس ضلیل ہے کہ یہ جو حسین کے ماتمی ہے یہ بھی اولاد آدم نہیں ہے وہ پورے قوم شہر میں زلزل آ گیا کہا مشتہد نے کیا کہہ دیا کہ یہ ماتمی بھی اولاد آدم نہیں ہے کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب سرکار اولاد آدم کی زندگی میں واقعہ کربلا پڑھا گیا اس وقت کہا گیا تھا سارے مارے جائیں گے سب شہید ہو جائیں گے تو بی بی نے پوچھا تھا میرے بچوں پر روئے گا کون روئے گا کون روئے گا کون ہائے ہائے کہا تھا نہ کہ روئے گا کون اس وقت بی بی نے ہاتھ اٹھا کے کہ بلا جاپنی صاحب آپ کی یورپ کی اداداری پوری دنیا میں مشہور ہے اس وقت بی بی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں کو روئے گے جن کے پھولے ہمارے پھولوں کو ہائے ہائے آپ سلامت رہیں تو پھر مجھے کہنے کا مجھے کہنے کا حق ہے یہ مہتمی اولادِ آدم نے دعا سیدہ ہے یہ دعا سیدہ ہے نہ جن پہ بھارش کا اثر ہوتا ہے نہ جن پہ تھوپ کا اثر ہوتا ہے بس عباد رہیں عباد رہیں ساد رہیں بس یہ میرا میسیج تھا ہر اس بندے کے لیے جو عزاداری کا منکر ہے ملکم اب تو وہ جو ہے نا باشرکی جائے یہ آبی کا انتظار تھا اور ویسے بھی یہ قوم ہر وقت عبادت میں ہے ایسی عبادت میں ہے انتظار میں اللہ نے تمہیں اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے ہم تاظروں انی ماغم من المنتظرین کہ تم بھی انتظار کرو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں تو یہ منتظر قوم ہے ہم اب بات شروع کرنے لگے ہیں دنیا والو حجت پہ یقین رکھو حجت پہ یقین ہوگا تب بات بنے گی جناب نوح کا نام سنا ہے اپنے دور کے حجت تھے نام کیا تھا میں نے کہا نہیں بات نہیں کی آواز آئی ایک عبدالغفار عبدالجبار ایسی نا لیکن آپ جانتے ہیں ان کا نام نوح کیوں پڑا نوحہ پڑھنے کی وجہ سے یہ نوحہ کس لیے پڑھتے تھے سرکار تبلیغ دین کے لیے نکلتے تھے امت پتھر مارتی تھی جب پتھر مارتی تھی نا تو سرکار امت کے ظلم کے خلاب بازاروں میں چوراہوں پہ کھڑے ہوکے امت کے ظلم کے خلاب نوحہ پڑھتے تھے اللہ کو نوحہ پڑھنا اتنا پسند آئے نام انہوں رکھ دیا میں آج سے دیرہنا نوحہ پڑھنے والا پڑھ رہے ہیں نوحہ پڑھتے 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 کے لیے محل بازاروں میں لوگ پتھر مارتے ہیں پتھروں کے دھیر میں چھپ جاتے ہیں امت چھوڑ کے چلی جاتی ہے اللہ کہتا میرا نبی ہے جا اس کی مدد کر جنابِ جبرائیل آتے آکے پروں سے اسے اپنے پروں سے مس کرتے کافوری پروں سے مس کرتے بالوں پر لے کے جب لگاتے نا اور ہی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہمیں تو نتیجہ مل گیا اللہ کا جب کوئی نبی بیمار ہو جب اللہ کا نبی بیمار ہو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اپنے پاری سے لگاؤ یہ ٹھیک ہو جاتا اگر کوئی فرشتہ پر کھا بیٹھے کہا جاتا حسین کے جھولت سے اللہ فرشتہ پر کھا بیٹھے اللہ فرشتہ پر کھا بیٹھے اللہ فرشتہ پر کھا بیٹھے آپ سلامت رہیں ایک بات سوڑے یہ جو جس کے بالوں پر جلے تھے نام سب کو آتا ہے جلے کیوں تھے یعنی جلے کیوں تھے کیونکہ اس نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا کہ مم مسلی کہی کہا تھا کہ مجھے جیسا کون ہے اللہ کو اتنا ناکوار گزرا اتنا ناکوار گزرا بالوں پر لے کے زمین پہ پھیک دیا مجھرم عرش کا تھا آیا زمین پہ مجھرم عرش کا تھا آیا زمین پہ پڑھا رہا زمین پہ پڑھا رہا بالوں پر لے لیے سارا واقعہ آپ کو آتا شیعہ کون سے زیادہ پڑھا لکھا ہے کوئی نہیں ہماری مجالس یونیورسٹری ہے سرکار حسین بادشاہ ہاتھ لگا کے نہیں جھولے سے مس کیا بل بالوں پر جب ملے نہ جیسے ہی ملے جست لگاؤ کے اب دیکھنا میری نروہ جیسے بات اچھی لگے وہ میرے ساتھ بولے جب بالوں پر ملے نہ جیسے لگاؤ کے ہجاب وحدت کے سامنے پر پھلاو کے پھر کہتا ہے مام میشلی مام میشلی مام میشلی مجھ جیسا کون ہے مجھ جیسا کون ہے ہجاب وحدت سے آواز آتی ہے وہ درست اب تیرا حق بنتا ہے با حسین کی قریمی پر یقین رکھو با کیا یاد ہے نا اب جناب نو پتھروں کے ڈھیر میں ہے ایک دن جناب نو حکم خدا سے کشتی بنانے لگے ساری باتیں آتوا دی میں نے یہ باتیں پڑھنی میں شیعہ کون کو سب کچھ آتا ہے کشتی بنانے لگے نا بیٹا آیا قریب آیا بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی کشتی بنا رہا ہوں اللہ کے حکم سے کیوں مولا کہا یہ جو تندور ہے نا قرآن کا واقعہ ہے اس سے پانی نکلے گا ساری روح زمین ڈوب جائے گی جو میری کشتی میں بیٹھے گا بھا جائے گا دورتا ہوا بیٹا ماں کے پاس گیا جاتا ماں بابا جان کہہ رہے ہیں وہ جس روٹیا جاتو لگا گیا جس تندور میں وہاں سے پانی نکلے گا روح زمین ڈوب جائے گی یہ جب جملے کہے نا یہ جملے کہے نو کی بیوی کہتی ہے ناؤزباللہ تیرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا جیسے ہی یہ جملہ شیخ علم بیانے سنانا یہ جملہ نہیں تھا تازی آنا تھا کہا میرا گھر میرا بیٹا میری بیوی میرے دماغ میں شک کرتی ہے پالے والے جنڈی کا رضا پھے جسے مار آواز قدرتائی نو نبی جو ہونا تھا ہو گیا اس کے بعد نہیں ہوگا میں نے فیصلہ کر لیا جو بھی نبی کی بیوی ہوگی نبی کے دماغ میں شک کرے گی ہم سے علاوات ہی نہیں ملنے ہائے ہائے ہم سے علاوات ہی نہیں ملنے ایمان اچھی نبی نا اللہ نے فیصلہ کر لیا جو بھی نبی کی بیوی ہوگی گوھر کرو گوھر کرو گوھر کرو مرچد آپ کو جملہ کہنے لگا یاسوب صاحب بندے پھڑکیں گے کل سے پھڑک تو رہے ہیں لیکن میں نے تھوڑا چھوڑ رکھا ہے پھڑکیں تڑپیں اگر میرا ذرف پھٹ گیا نہ تو پھر یہاں پہ کوئی بچے گا بھی نہیں بات بڑی کیمزی کرنے لگا اللہ نے قرآن میں چار بیویوں پہ لعنت کی ہے کس کی بیوی ایک ہے نو کی بیوی دوسری ہے لوت کی بیوی باقی دونوں خود ہی ڈھوڑو باقی خود ہی ڈھوڑو آپ کے ہمنام اور آپ کے دوستے کی بیوی ناصر باس شہید میں جو بیٹھوں میری باس سنو میں کیا کر رہا ہوں میں کوئی کسیدہ تو نہیں پڑھ رہا میں بھی یہ کس کر رہا ہوں میری درف دیکھو ہمارے لئے پاکستان میں پریشانی ہے پیدا نہ کرنا خدا کے لئے سننا ناصر باس ہمارے ان کے دوست بھائی شہید ناصر باس کہہ دے ہم ان کا نام ممبر سے کیوں لیں جملہ دیکھئے گا خطابت کے ایک بڑے عظیم نام تھا وہ بھی وہ ہمیں سمجھاتے تھے ایسے ایسے جملے کہا کرو ان کی ہاں بیٹھ کے نور دنڈن میں سمجھاتے تھے کہ ایسے بندوں کے وجودوں کے نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اگر برے طریقے سے لے تو پولیس پکڑ لے اچھے طریقے سے لے تو نہ پکڑ لیتا ہے آئے آئے آج اسے اچھی لگیا وہ بولے لہنا انہوں نے کہاں چلے گئے ہیں آپ کو اپنے آج اسے بندوں کے لئے کیوں صحیح بھائی ہے کہ نہیں یہ آپ کی توجہ لینے کی لئے یہ صرف آپ کی توجہ لینے کی لئے بس ہو گے نہیں توجہو سرکار میں کشتی بنانی شروع کی بیوی کا یہی کام تھا اگلی محلوں میں جاتی کہتی نہیں یہ جھوٹ ہے سب کو سن رکھا سرکار کی رئیت میں ایک گڑیا تھی سرکار کی رئیت میں ایک گڑیا تھی جس کا نام تھا سالبیہ جب اسے پتا چلا نا وقت کی حجت کشتی بنا رہی ہے تو فان آئے گا جو اس کی کشتی میں بیٹھے گا بچ جائے گا جلدی سے اس کا کول ساسا تھا ایک بکری اور ایک پوٹلی جس میں اس کے چند کپڑے تھے بکری کھولی پوٹلی لی آگئے شیخ علمبیہ میرا سلام علیکم السلام کشتی بنا رہے ہو بنگی کشتی کنی ابھی نہیں بنی کچھ دنوں کے بعد آنا کشتی بن جائے گی پھر آئے بنگی کشتی کنی ابھی نہیں بنی تیسری مرتبہ بنگی کشتی کی میں تجھے بلالوں گا توفان آیا چھے مہینے تک روح زمین ڈوبی رہی چھے مہینے کے بعد شیخ علمبیہ نجف کی سر زمین پہ جب نیچے اترے نا آئے آئے اب شیخ علمبیہ اپنی ریعت کو لے کے رابادی کے اثرات ڈھونڈ رہے ہیں اور جیسے ہی شیخ علمبیہ کی نظر پڑی نا ایک جھوپڑی پہ کیا منظر دیکھا آگ جل رہی ہے دھوانی کر رہا ہے ساری ریعت کو لے کے جب آئے نا جیسے ہی شالبیہ کی نظر شیخ علمبیہ پہ پڑی جلدی سے روٹی سمین پہ پھینکی بکری کھولی پوٹلی اٹھا کے کہتی آگیا طوفان آئے آئے یہ اچھی لگی ماد آپ کو آگیا طوفان آگیا طوفان شیخ علمبیہ مسکرا کے کہتے ہیں آگے چلا بھی گیا میری بی بی بھی مر گئی میرا پیٹا بھی مر گیا خدا کے لیے جسے بات اچھی لگے وہ ضرور میرے ساتھ مولے جب یہ جملے کہے نا قدموں پہ ہاتھ رکھ سالبیہ کہتی ہے تو حجد خدا ہے تو کہتا ہے تو مان لیتی ہو ورنہ دیری نبوت کی قسم نہ مجھے پتا ہے نہ میری بکری کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ میری بکری کو پتا ہے آکے چلا گیا میرا بیتا زرک ہو گیا بیوی میری مر گئی شک کرنے والے سارے مر کے سنا ہو گئے اور یہ درس دیا ہمیں سالبیہ نے حجد پہ یقین رکھ کے گھر کے ائر کنڈیشن میں بھی سو جانا قیامت آکے چلی بھی جائے گی تمہیں پتا بھی نہیں جائے گا جو بھر فرمایا آپ نے اس کی وجہ پوچھو مجھ سے حجد پہ یہ کوئی ضروری کیوں ہے کیونکہ یہ حاکم یوم دین ہے جملہ میرا بکا کیوں تھی یہ حاکم یوم دین ہے اللہ مالک یوم دین ہے علی حاکم یوم دین ہے حاکم یوم دین میرا مولا علی ہے حاکم میت میرے مولا علی کی ہوگی فیصلے میرے مولا علی کریں گے بس جنت اور جہنم کے دروازے پہ ترمیان میں جو سرات وہاں کھڑے ہوں گے آتا جائے گا سرکار دیکھتے جائیں گے جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے جنت سے کیوں کہیں گے کیا چیز چاہیے ہمیں ولایت علی اور ولایت علی چاہیے ولایت علی ہے تو سب کچھ ہے ولایت علی نہیں تو کچھ نہیں میرے چھدے مولا فرما دنیا والو سنو ولایت علی ابن ابی طالب خیر من ولاد دی من ہو دنیا والو سنو مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فقر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ کھائے اور نہیں ایسے نہیں بات اچھی لگے تو بہت ضرور ہے میرے بس علی کا نام کیا اب تو تشعود میں حضور بہت علی کا نام کیا اب تو تشعود میں حضور مہ دیئے دورہ تک ہر اگ نام والا چاہیے اور جو عریض جسم پہ لکھتا ہمیں صدیر سے فر یہی مولا میری نصروں میں آجا مولا 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 عشق بولتا ہے ہی غلط نام عشق بولتا ہے اور ملنگ جہاں بھی ہوگا دنیا اس پہ پبندیا لگائے گی اس کی زبان پہ تالہ نہیں ہوگا جہاں نور ویلائیت ہو وہ دل کال نہیں ہوتے بھرے تربار میں میسم نے بتایا سب کو جہاں ویلائیت سب علیؑ 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 لگا ہوں سرکار میرے چھٹے مولا فرما دیا دنیا والوں جو ولایت کا منکر ہے وہ مشرق ہے مشرق ہے اس کا دین سے دانلک ہی نہیں ہے کیونکہ ولایت علی کے منکر کو اللہ پر داشت نہیں کرتا سرکار دوالم تشریف فرما دے قرآن پڑھ رہے تھے جیسے قرآن پڑھ رہے تھے نا ابو جاہل گزرا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو تو قرآن پڑھ رہا ہوں کیا تھا میں نہیں مانتا کیا تھا میں نہیں مانتا اللہ ہمائن کانا منعن دینا پالنے والے اگر یہ تیری طرف سے بھی ہے میں پھر بھی نہیں مانتا سرکار قرآن پڑھ رہے تھے ابو جاہل گزرا کیا قرآن میں نہیں مانتا اللہ کے کلام کا انکار کیا اللہ کے شادی کلام کا انکار کیا اللہ کو تو نراض ہونا چاہیے تھا میرے کلام کا انکار کر رہا ہے سرکار کہتا تیرے کلام کا انکار کر دیا کہتا کیا کروں اللہ نے بہانہ کیا بنایا اللہ نے توجہ کرنا میرے لفظوں کو ریکارڈ کرو اللہ نے بہانہ کیا بنایا میرا حبیب میں اس پہ عذاب کیسے بھیجوں ان کے درمیان میں تُو کھڑا دے یہ ہے رسالت کا منکر قرآن کا منکر اللہ نے بہانہ بنا دیا بات اچھی لگے گی تو آگے بڑھائیں گے ورنہ گھنٹا تو میرا پورا ہو گیا ہے کہاں کیسے عذاب کروں میرا حبیب تو درمیان میں کھڑا ہو ہے اللہ نے بہانہ کر کے ٹال دیا قانون بنا دیا کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں اگر کوئی عذاب مانگے بھی تو میں نہیں بھیجوں گا جنہیں قرآن کے واقعے یاد ہے کبنا ناصر جافلی صاحب کیوں تو میرے صاحب بولے نا بھئی قانونِ الہی بن گیا کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں اگر کوئی عذاب مانگے بھی نہیں آئے گا کیوں کہ قرآن کا فیصلہ انتفی ہے میرا حبیب درمیان میں تھو کھڑا ہے بس یہ بات ہوئی وقت گزرا ایک ایسا دن آیا اس کا جب آئی آپ سلامت رہیں آئے خواہی اس جملے پہ جو نہیں بولا لکھنا ہوں نہیں بولے گا تو پھر پوری دنیا نے بولے نہیں ہے ایدر علی کی ولایت قائلان ہوا من جندہ مولا ہو کہا دا علی ارمال کبلامت جملہ بڑا کی دیکھنے ایدر علی کی ولایت قائلان ہوا حارس بن نمان فہری ملون نے میرے لفظوں پہ گوھر کرنا میں پوری تاریخ تمہارے جھولی میں ڈالنے لگا ہوں حارس بن نمان فہری ملون نے وہی جملے کہے جو اس کے پوپابو چاہل نے کہے تھے اور میں نے پوری تاریخ سنا دی ہے اللہمہ انکانہ حاضر ہو اللہمہ اندکا حجارت و منت سمایہ حجارت و منت سمایہ حجارت بن نمان فہری ملون کیا تا ہے علی کو ہم پہ مسلط کر دیا کہ اللہ کی طرف سے کہتا میں نہیں مانتا چاہے آسوان سے پتھر پر تھا عویتنا پہ عذاب نلی یا مجھ پہ دردناک عذاب دے میں نہیں مانتا کیوں ہر جانتا تھا کل میرے پوپابو جاہل نے کہا تھا کہ عذاب بھیج مصطفیٰ کی موجودگی میں آیا نہیں تھک گئے ملونوں نے تھک گئے ہیں مصطفیٰ کی موجودگی میں آیا نہیں جملے گھوڑ سے سننا چھے لگے پھر بولنا ادھر حارس بن نمان بھیج ملون نے یہ جملے کہے نا کہ علی کی ولایت حق نہیں مصطفیٰ کی موجودگی میں پتھر آیا نہیں نہیں مصطفیٰ کی موجودگی میں آیا سر پہ لگا نیچے سراری سمیت نکل گیا کہا پالنے والے منکرے ولایت علی تو حارس تھا جانور کیوں کیوں مارا کہا مرتضی چاہے لبن جو بھی منکرے فیلعیت علی کا پاتھ بھی اٹھا گیا چاہے لابد موسیقی بھئی منکرِ ولایتِ علی تو حارس تھا نا موسیقی منکرِ ولایتِ علی تو حارس تھا بھئی اس کو مار دے تھے جبکہ قرآن کا فیصلہ تھا کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں از آپ پر مانگے بھی تو نہیں آئے گا ابو جہل نے مانگا تھا نہیں آئے نا انتا فیہم چیئے نا اب ادھر اعلان ہوا کہ جس کا مائے مولا اس کا علی مولا حارس نے کہا علی کی ولایت حق نہیں پتھر آیا مصطفیٰ کی موجودگی میں آیا اس جولے پہ لطف لیں فقط باشا بھائی نہیں سارے لیں مصطفیٰ کی موجودگی میں آیا سر پہ لگا سواری سمیت غرق پالنے والے تیرے کانون ٹوٹ گیا کہا ٹوٹا نہیں کہا نہیں ٹوٹا سلامت ہے وہ کیسے سلامت ہے میں مثال سے سمجھاؤں اور وہ مثال دوں جو حقیقت ہے بسم اللہ حقیقت ہے ایک جگہ پہ میری کیسٹ چل رہی ہے وہ کیسٹ کے اندر میرا کیا ہے کلام ہے نا کیسٹ کے اندر جو آپ سن رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے وہ کیا ہے میرا کلام بڑے بندوں کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی اسے نے جوٹی اٹھائی میری کیسٹ پہ مارنی شروع کی ایک وہ ہے جس نے میرے کلام کی توہین کی اشتہار بہت زیادہ لگے ہیں میری تصویریں ساتھ لگی ہیں ایک بندے کو میری تصویر اچھی نہیں لگی جسے سمجھ آئے گی نا جس نے جوٹی اٹھا کے میری تصویر کو مارنی شروع کیا جبلا جعفری صاحب بتائیں مجھے کون سا بندہ برا لگے گا جس نے میرے کلام کی توہین کی یا جس نے میری تصویر کی بھائے بھائے جس سلامتے لگے گا آپ کی زندگی ہو میں بڑی دیمی بات کروں آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہیں آپ بندہ مجھے فرور تری زندگی ہو آپ بندہ مجھے وہ برا لگے گا جس نے میری تصویر کی بھائیل کی کا مرتضہ میرا قانون سلامت ہے علی کے لئے میں سب کچھ کرتا ہوں کیوں قرآن میرا کلام ہے علی میری تصویر تیری زندگی ہو مل کے آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی ہو جو جو جوان میرے ساتھ بول سکتے وہ تو کلے نا قرآن میرا کلام ہے علی میری تصویر ہے جو میری تصویر کو برا کہے گا چوہے مصطفیٰ ہو کوئی بھی ہو اسے میں نہیں چھوڑوں گا کیوں جی ایک بڑی قیمتی بات دین مکمل کب ہوا قدیر پہ ہوا آیت آئی تھی ایک قدیر پہ سنے ہم تو باتے نہیں ہاں 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 ہم نے تو قرآن سے سن رکھا نا الیومہ آپ کی زندگی ہو بزرگ جو پرانے اتنے پرانے علماء کو سننے والے بیٹھے ہیں ان باتوں کو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بھی تو پرانے علماء کی باتیں لے لے کے آپ تک جاتے ہیں ہمیں کونسی وحی ہوتی ہے ہم بھی تو پرانے علماء اور آپ جیسے علماء حقہ کو سن سن کے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم آگے پڑھ سکیں الیومہ اکملتو لکم دینکم آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اتممتو لکم کامل ہو گیا دین ہر چیز بنے جب منطق پڑی نہ کبلہ منطق میں کہا جاتا ہے کبل اجاز صاحب کہ ہر چیز اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے ہر چیز اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے کامل کی زدہ ہے ناکیز اور جب تک علی کی بلایت کا اعلان نہ ہو دین کامل نہیں ہوتا ملہ تیری نماز علی کے بقیر ہائے ہائے بھائی انہی کے پہنگار بھائی تین کامل نہیں آپ سلامت رہے آتی ہے نعرہ مل گئے میری آپ سے جھگڑا پتا کیا مجھے یہاں پچھلے سال بھی آیا آج بھی آیا مجھے اتنی دعات دیتے ہیں بار والے سوچنے پتنے اندر کیا ہو رہا وہ سپیشل دیکھنے آتے کیا ہو رہا ہے لیکن جب نعرہ میرے مولا کا لگاتے ہو خدا کی قسم تھنڈے نونڈے نعرے نہیں مولا کا فرمان ہے مولا کا فرمان ہے القطرہ میں موجود ہے آپ کے آنگ گھروں میں لگی ہوتی ہیں نا بیلے کسی آرات کی یا باس یا علی کسی کو جانور کی کسی کو پرندے کی آپ باہر سے بیل دے نا تو اندر آواز جاتی ہے میرے چھٹے مولا مسکر آکے فرماتے ہیں دنیا والوں جنت کے دروازے پہ یاقود اور احمر کی ایک زنجیر لٹک رہی ہے جب کوئی مومن اسے جا کے بجاتا ہے نا تو جنت سے علی علی کی صدائے ہوتی ہے سلامت رہی جنت سے علی علی کی صدائے ہوتی ہیں بعد میں کھولوں گا کھولنی پڑے گی بعد کھولیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا اور آپ کا جو پیغام ان کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی اور لکنو کی سرزمین کے لیے تاقیدن کہا گیا تاقیدن تو میں اس لیے دوران مجلس کہہ رہا ہوں کہ حرم امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متولی آ رہے ہیں ان کے بارے میں خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے اور بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ خوش نصیب ہیں آٹھ بندوں میں سے ایک ہیں جو حرم امام میں نیچے بھی جا چکے ہیں گیارویں امام کی قبر تک جا چکے ہیں یا آئیں ان سے ملے مسافہ کریں تاکہ برکت ہی برکت ہو آگے اور ویسے بھی ویسے بھی بندہ زندگی میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو ولایت علی کو اپناتا وہ بندہ حرم امام مظلوم میں جا کے نماز پڑھے یا گھر کے مسلحے میں پڑھے علی کی ولایت کے بغیر پڑھتا ہے اللہ وہاں بھی لانت کرتا ہے گھر پڑھتا ہے مختلف ہی بات چلو بھئی ناظر بھئی ایک بندہ جب بلا نا یا صبح باز نے جو ولایت کمیشن چلا رکھا ہے علی و علی اللہ کی لڑائی ہے نا اس کی کتے کی لڑائی ہے چلو بندے بڑھتے جا رہے ہیں کچھ تو ہوں گے جو ہمارے ساتھ بولیں گے نا اچھا یہ دیکھو آپ کی دعائیں میں بات وہ کرنے لگا ہوں دو بندے بھی صرف بولیں صرف دو بندے اور کوئی نہ بولے یہ دائیں بائیں والے یہ دونوں میرے اپنے ہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا نا کہ لندن والے میرے ساتھ آگے بیٹھ گئے ہیں میں لندن سے ہوں میں اکیلا نہیں ہوں اب مجھے ڈھاری کوئی نہیں اس کیلو بھائی دیکھو بات کرنے لگا ہوں آپ اور میں سن رہے ہیں آپ کی میں میری آپ کیسے کانوں سے پکی بات ہے نا کانوں سے سنی جاتی ہے ہاتھوں سے دیا جاتا ہے ایک بندہ بھی بولے بولے تول کے کانوں سے سنا جاتا ہے ہاتھوں سے دیا جاتا ہے اب دنیا والے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اللہ تمہاری سنے گا جب بھی سنے گا کانوں سے سنے گا بتاؤ تو زیوز اللہ کیون ہے یہ اضلاللہ کون ہے اضلاللہ بھی میرا مولا علی ہے یہ اضلاللہ بھی مولا مولا علی ہے ہے کہ نہیں آسلام اپنے بھائی بھائی یہ بات سننا خدا کے لئے بات میں نے ایک شروع کر دی ہے اسے میں تمام کر کے ہی آگے جاؤں آپ کی میری سماعت کیے کہا تو ہے میں سپیکر پہ پڑھ رہا ہوں نا یہ بار وزیر گائن تک آواز گئی یہاں تک جا رہی ہے اگر میں بغیر سپیکر کے پڑھوں تو یہ بھائی تک نہ جائے عذر تک نہ جائے عمران تک نہ جائے نہیں جائے گی نا بغیر اس کے ٹھیک ہے نا یہ آپ کی میری سماعت کی ایک حد مقرر ہے اتنا اب غور سے سنی اور دیرے لئے جملہ کہنے لگاؤ تو کی میری سماعت کی ایک حد ہے سارے لکھناؤ والے مل کے بتاؤ تو صحیح اوزن اللہ کی حد کتنی ہونی چاہیے بتا سکتے ہو نہیں بتا سکتے نا لندن سے کوئی آواز دے اوزن اللہ سنے گا پاکستان سے امریکہ سے دنیا کے جس کونے سے بھی دے سنے گا اوزن اللہ اوزن اللہ ہے میرا مولا علی اور یہی تو وجہ عمر ابن اپنے وقت سے علی جنگ کر رہے تھے کہ اچانک اس کے ہاتھ سے علی پادشاہ نے نیزا چھین چھین ہوا میں پھینکا وہ ملون کہتا یا علی تو مرد ہے چھین ہی لیا تھا تو اپنے پاس رکھتا ہیرے جوارات لگے تھے ہوا میں کیوں پھینکا علی کہ جو پد وقت حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا یا اللہ حکیم ہے یا علی حکیم ہے دو بندے تو بول پڑتے نا بے شک علی حکیم ہے ایسے پھینکا نہ یہ کیا کیا ضائع کر دیا حکیم کا فیل حکمت سے خالی نہیں کہ یا علی اس میں کیا حکمت علی کے ہوا میں پھینک دیا جسے بات اچھی لگے گی وہ زمین پہ بیٹھ مرتضی کو داد نہیں دے گا میرے مولا کی ولایت میں اثر اتنا ہے تا کہ میری دو انگلیوں میں دے اب جو جو خیانہ فراد کی لبانی میں لہروں کے جمعان ایک مجر مچھ نے مچھلی میں حملہ کیا مچھلی نے کہا یا قاہر الادو یا مالی یا مالی مالی یا مالی یا مالی 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 پواست لگی نا سر 처음 بھائی میرے سارے تو بیٹھے رہا اچھی لگے نا کیا جملے کہیں تا دیکھو مگر مچھلے جب حملہ کیا نا مچھلی پہ تو مچھلی نے کیا کہا یا کوہر الادوے یا والی الولی یا مظہر الاجاب یا مرتضی علی انیدہ کلاؤں جا کے لگا میں دیکھتا ہوں کون بندہ داد نہیں دیتا میں دیکھتا ہوں وہ بندہ کون ہے کیمرے والے اس بندے پہ ہاتھ پہ کیمرہ ماری جو علی بادشاہ کے نام پہ اٹھتا نہیں جنگ ہو رہی ہے مدینے سے ایسی میل دور دجلہ فراد بہتا ہے عراق میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے وہ جنگ رہی ہے دلواروں کا شور ہے بھالوں کا شور ہے کھوڑوں کا شور ہے نیدوں کا شور ہے شاڑی سید عفری صاحب آپ بولتے ہیں پھے پڑے تھے آپ بولتے ہیں پاشا دی کی ملاش آپ پھے پڑے تھے سو روپے کی مچھلی لے کے نکال کے دیکھ لینا اس میں پھے پڑا ہوتا ہی نہیں وہ فقط دل میں ارادہ کرتی ہے اور جو ہزاروں میل دور پہنچ کے نہ بولنے والی مخلوق کے دل کے ارادے کو سن لے اسی کو دن اللہ علیہ وسلم اور دیکھو سننی اور انہوں اللہ لانے ہیں آپ کی دعائیں ہیں جو پہ رزبے لگائیے مالک دورہ فرمائے ہیں آپ کی دعائیں ہیں جو پہ رزبے لگائیے مالک دورہ فرمائے ہیں آئے ہیں جو بھی دعائے ہیں مانگا دعا تو محمد کا اتحار ہے ہاں سنے گا اللہ اپنے کانوں سے دے گا اپنے ہاتھوں سے آئے 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 اچھا اچھا اسے ملے گا اچھا اسے ملے گا ایک بندہ یہاں کھڑا ہے یہاں پہ آگے میرے پاس کھڑا ہو گیا کہتا ہے مجھے لنگر چاہیے دیکھنا بڑی قیمتی بات کرنے لگاؤں آئچتری سے کرنے لگاؤں مہلوی صاحب آپ کے ساتھ لندن سے آئے مہلوی کے ساتھ ہمیں گھٹھے ہیں دونوں بھائی ہیں لنگر لے نا میں نے کہا بھئی دے دو اب وہ جو تقسیم کر رہا ہے نا تقسیم کرنے والا جانتا کہ مہلوی صاحب کے رشتہ دار ہیں دوست ہیں حباب ہیں جو بھی کوئی اٹھ کے گیا اس کے قریب گئے اب جو میں نے بھیجا تھا اس نے مو پھیر لیا اس نے مو پھیر لیا مہلوی باتیں دو ہی ہیں باتیں دو ہی ہیں یا وہ لینا نہیں چاہتا یا جو بان رہا ہے اس سے دشمنی ہے مہلوی نے فرمائے لیا مرنہ اس کا کام ہے ہر جانتا علے کو دینا و یہی وجہ اللہ نے اپنا ہاتھ بنایا ہے علی کو تمہاری اپنی مرضی اگر علی سے دوستی ہے تو مانگ لو دشمنی ہے تو دفاع ہو جاؤ دینا علی نے ہے چاہے راضی ہو کے لو یا ناراض ہو کے دینا میرے مولا علی نے ہے کسی نا دینا بس میرے مولا علی نے ہے رزق چاہیے حیات چاہیے موت چاہیے شفاہ چاہیے جو کچھ چاہیے ان سے مانگو انہی سے مانگو یہ دیتے ہیں اللہ قادر ہے نا اللہ قادر آگی نہ نید آپ کو ڈیڑھ گھنٹے بعد ہی نید آگی نمیہ کو آج نید آگی یہ مجھے سونے نہیں دیتا تین گھنٹے بننا آگے میں سانے آگے میں بہت فرمایا آپ نے اچھا رزق موت حیات شفاہ جو بھی اللہ کا عمر ہے وہ لینا کس سے ہے محمد و آل محمد سے دیتے ہی یہی ہے نا میں یہ جس کا کیتا نہیں آج جرست کر لیں یہی دیتے ہیں مالک وہ ہے مختار یہ ہے ہوئے ہوئے گھنٹے ہیں میں نے توہیڈ کو بھی محفوظ نہ کہا اور ان کا اختیار بھی بتا دیا ہے یہ مختار ہے موت و حیات ان کے نوکروں کے قبضے میں ہے سارا مجمت چپ کر کے بیٹھا رہے صرف ایک سرور بول دے نا میرے ساتھ یہ سپیشل دلی سے ٹکٹ کٹ آ کے آیا کہ تیری مجلس سنی ہے میں نے ایک بندہ سوگت یہی بولے میرے لیے کافی ہے ان کے نوکروں کا موت و حیات پہ اختیار ہے جنب پہلول کا نام سنائے نا سنائے نا پہلول کا نام رشتہ دار کسی کے تھے رشتہ دار اس کے تھے جس کا نام ہم یہاں سے لیتے ہیں نہیں دیکھنے نا اس کے رشتہ دار تھے سرکار جنگلوں میں ویرانوں میں کبرستانوں میں رہتے تھے ساری باتیں آپ کی سنی ہوئے میں جادہ پڑھوں کا نہیں میں نے مقصد کی طرف آنا ہے سرکار ایک دن آگئے بلک کے بازار میں بڑا مشہور تھا بلک کا بازار وہ رشتہ دار گزرا میں نے کہا بحلول آج خیریت ہے آج شہر آئے ہوئے ہو کوئی دہاتی آجائے نا شہر تو سارے پوچھتے ہیں نا خیریت ہے آج یہاں آئے ہوئے ہو سرکار سے پوچھتا خیریت ہے کیوں آئے ہو آپ بھی دوجہ لینے کے لیے تاکہ آپ بھی دوجہ ہو جائے کہا ایک کام تھا جس کے لیے آئے ہو بڑا قیمتی کام تھا کیا کام تا بندوں کی اللہ سے صلح کروانے آئے ہو آئے آئے آپ کی زندگی ہو سکے تو نہیں ہے نا نا سا پہنچے بندوں کی اللہ سے صلح کروانے آئے ہو تا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ تو نکلا آیا اللہ مان گیا بندے نہیں مان رہے اللہ مان گیا بندے نہیں مان رہے سرکار قبرستان چلے گئے وہاں بیٹھے قبروں سے باتیں کر رہے تھے وہ رشتہ دار پھر گذرا کہ آپ کیا کر رہے وہی کام جو شہر کرنے گیا تھا بندوں کی اللہ سے صلح کروانے آیا ہو کہا نتیجہ کیا نکلا کہا آپ بندے مان گئے ہیں اللہ نہیں مان گیا مقصد کیا ہے فلایت علی قبر میں جانے سے پہلے مان نید کام پر میں اسی لئے تو کہا گیا کہ آخری سانس تک پوہ کا دروادہ کھلا ہے یہ جو تم سانس لیتے ہیں میرے مالے سانس نے پوری دنیا میں یہ باتیں پڑھی ہیں یہ سانس تمہیں محمد و آل محمد کی انعیت ہے میرے مولا سے شریف فرما تھے ایک بندہ آیا مولا سے پوچھتا ہے مولا انسان کی ستر اسی سال زندگی ہے اسے گنے کیسے کہا تم گل لو کہا نہیں لسان اللہ کی زبانی سننا چاہتا ہو کہا مولا کیسے گنے گے اتنی اچھی بات کروں گا اب دوٹ کے بھی دعات دینا تو دعات کم ہے کہا سب سے پہلے مرنے والوں کے سال گنے جاتے ہیں سال ختم ہو جائے مہینے گنے جاتے ہیں مہینے ختم ہو جائے تو ہفتے گنے جاتے ہیں ہفتے ختم ہو جائے دن گنے جاتے ہیں دن ختم ہو جائے گھنٹے گنے جاتے ہیں گھنٹے ختم ہو جائے تو منٹ گنے جاتے ہیں منٹ ختم ہو جائے تو سیکنڈ گنے جاتے ہیں سیکنڈ ختم ہو جائے تو لمحے گنے جاتے ہیں لمحے ختم ہو جائے تو ہین گنے جاتے ہیں ہین پہ آکے زمانہ ختم ہو جاتا ہے کا بھر پندہ ترباں کا مولا پھر کیا ہوتا ہے کا پھر مرنے والے کے سانس گنے جاتے ہیں کا مولا ہین پہ زمانہ ختم ہو گیا یہ سانس کیوں گنے جاتے ہیں کا سانس اہم چودہ کی انائیت ہے سانس اس لیے کی نجات ہے شاید کسی سانس میں اقرار ولایت علی بھائی بھائی بہت سلام بری سکتہ بھی ہو آپ سلام مکمہ یہ سانس محمد و آل محمد کی عنایت ہے اور یہ کہا جاتا ہے نا یہ آخری سانسیں لے رہا ہے کہتے ہیں اگر نہیں کہتے ہمارے حیزید و قارب صاحب مانتے ہیں کہتے ہیں آخری سانس ہے جی کہ آخری سانس محمد و آل محمد کی عنایت ہے ابھی بھی علی کی ولایت مان لے آخری سانس تک مان لوگے پھر قابر میں جب چلے گے نا بغیر ولایت علی لکھنو کہ سارے مولون کٹھے کر لینا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گے بلائیت علی پہلے مانو بس جنابِ بحلول کے باس آنکھے وہ رشتہ دار کہتا ہے جس کا نام ملیتا نہیں بادشاہ تھا تھا یار بادشاہ تھا میں نے دلینا تم نے پھر وہ شروع ہو جانا میرے لئے پاکستان مسئلہ بن جانے ہیں ایسا ہی ہے نا کبلہ تو ہمیں ایسے مسائل بنانے کی ضرورت کیا ہے وہ آنکھے کہتا ہے یا تیری وجہ سے ہمارے خاندان کی بیزتی ہو رہی ہے ہم بدنام ہو رہے ہیں اس سے بہتر تھا کہ تُو مر جاتا اس سے بہتر تھا کہ تُو مر جاتا اچھا اتنا تنگ ہے مجھ سے تمہارے خاندان کی بیزتی ہوگی عزت و اعترام کا مرکز تو علی ہے بچ کہا نا نا تُو مر جاتا تو بیتر تھا ہماری جان ہی چھوٹ جاتی علی کے نوکر کا کمال دیکھنا ہمارے پانچی ماموں کا دور دیکھا اس نے جنابِ بحلول جلال میں آکے زمین پر لیٹ کی کہتا لے پھر بحلول مر گیا آئے ہائے بحلول مر گیا ہاتھ لگایا نا تو باقی انہا لیلہ اٹھایا رونا دھونا شروع ہو گیا لے گئے گسل و کفن ہو گیا آکے اسی بندے نے جب آکے کندہ دیا نا کندہ بھی دیتا ہے ساکھ کے ادھے کاش بحلول میں تجھے تانہ نہ دیتا پونہ مرتبہ ستنا کہنا تھا علی کا نوکر اٹھ کے کہتا ہے اگر تُو نہیں چاہتا بہت زندہ ہو جاتا آئے ہائے یہ اچھی لگی بات لکھنوں میں آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے بس ہوگی نا تو جو اب دیکھنا آئے ہائے میں نے جب اللہ اتنی محنت کر کے وہ کہتا ہے نا منکر ولایت علی کو گھیر گھیر کے مارنا آئے ہائے آئے ہائے ہائے جن کے غلاموں کے حقوں پہ تصروف آئے ہائے جن کے غلاموں کے حقوں پہ تصروف تو کن کے مطانوں کا خدا لبنا ہے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے اور کوئی سمجھیں نہ سمجھیں میں تو سمجھ گیا چلے پھر اس کو رہنے سے بعد پھر آگے نکل جائے گی بات آگے پڑ جائے گی ان کے نوکروں کا تصرف چلے آپ نے کہا ان کے نوکروں کا کن پر تصرف ہے کائنات کن کے تحت چل رہی ہے یہ کن سے پہلے ہیں کن نہ تھا کن لفظ ہے یہ لفظوں سے پہلے ہیں اچھا سلمان محمدی کا نام تو سننا نا ایک بات کہنے لگا ہوں وہ میرے دوست کی بلا جعفر صاحب باقی علماء کے نام جو تشریف فرما ہے بار صوفوں پہ ان کے لئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں جعفر بھائی میں ہی سعداد دے رہے ہیں میرے لئے کافی ہے سلمان محمدی کا نام سننا نا وقت آخر آیا زازان راوی ہے اچانک ہوا پی جانے موکر کے کہتا ہے جا چلے جا زازان کہتا وقت آخر اب جانا بہگ گیا ہے زازان کہتا ہے سلمان کیا ہوا یہ کسے کہہ رہا چلا جا تا ملک الموت آیا تھا کہتا تیری روح کبز کرنی ہے اکیلا بولتا رہی ہے اکیلا بولتا رہی ہے تو میں نے ماں چھیڑی ہے تو میں کر رہا ہوں تا ملک الموت آیا تھا کہتا تیری روح کبز کرنی ہے میں نے کہا چلا جا کب تک روح کبز نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ علی نہیں آ جاتے میں اس لئے کہتا مجھے چھیڑا نہ کرو باتیں نکل جاتی ہیں کہتا تک کہ علی نہیں آئیں گے میں روح کبز ہونے نہیں دوں گا چلا جا چلا گیا کچھ دیر کے بات زادان کہتا ہے سلمان محمد دی نے چادر تانی چادر تان کے کہتے ہیں زادان ابھی میں مرنے لگا ہوں خبر دار مجھے ہاتھ نہ لگانا غسل و کفندین علی خود آئیں گے ہوئے ہوئے غسل و کفندین علی خود آئیں گے یہ مدائن میں سرکار کہاں چادر تانی سو گیا علی کا نوکر سوتا ہے مرتا نہیں علی کا نوکر جو بھی ہے جس کے دل میں علی کی ملائیت ہے وہ مرتا نہیں وہ اگر مرتا ہوا ہوتا اپنا مردہ قبر میں اٹھا کے کمدہ ہلا گئے یہ نہ کہتے اسمہ آئے ہائے وہ اگر مرا ہوا ہوتا پھر یہ ہلاتے نہ آپ سلامت رہے یہ یاد رکھنا زمانیہ مرتے نہیں آل محمد کے نوکر مرتے نہیں کفن بھی محلہ نہیں ہوتا دیگر ہے جنا اب سرکار چادر تانی سلمان محمدی نے ادھر علی بادشاہ گئے نکمبر تیاری کر ہمارا محب دنیا سے جا رہا ہے اسے غسل و کفن دینا ہے پھر سرکار کون کہ سلمان کب ہے تو مدائن میں رہتا ہے پہنچیں گے کیسے یہ ہے ایمان کے دردے دس والا ماں تھا نیچے والا ہی در تھا کہ بس یہی فرق ہے تم میں اور سلمان میں کہ میرا دلدل نہ جیسے بات اچھی لگے فقط وہ ایک اپنا جعفری صاحب بولے جب دلدل آیا نا سرکار علیو پر تشریف فرما ہوئے کہ کمبر میرے دلدل کی لگام کو پکڑ کے آنکھیں بند کر بند کی تاک کھول کھولی تو نکھائے لگے کھڑے تھے اب دیکھنا بات جس کے لئے میں میند کر گیا ہے اللہ کرے بات یہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے سنی پھر آگے بڑھائیں گے ورنہ ڈیڑھ گھنٹا تو مجھے پھر ہو گیا پڑھتے ہوئے ان کیا کریں اچھا گوھر کرنا آپ کے کہنے پر تلنے لگو ایک جملہ کہنے لگو سرکار آئے پہنچے مدائن پہنچے خدا کی قسم جناب سلمان محمدی نے مدائن کے کتوں کو بلا کے کہا تھا آج کے بعد کوئی منکر ولایت علی مجھے گلی میں نظر نہ آئے ہائے 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 کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہا تھا نا تاریخ طارق بیٹھے ہو کنہا انہوں نے چیر بھار کے پھینک دیئے تھے علی کا نوکہ روکم لے تو کتے کھا جائیں ان کو جو علی کی ولایت میں منکر ہے اب دیکھنا دروازہ سلمان کا ہے علی باشا بنف سے نتیز تو شریف فرما ہے دکل باب کیا زازان کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا میری حیرت کی انتہانہ رہی میں نے تو کہای کسی کو نہیں علی کو پتا کیسے چلا کہ سلمان چلے گے دنیا سے آ بھی گئے جسے اچھی لگے وہ پھولے جیسے ہی میرے مولا علی کا قدم سلمان محمدی کے گھر کے سین میں آیا نہ مرا ہوا سلمان اٹھ کے کہتا ہے سلام علیکہ سلمان محمدی ترجم حالی ترجم حالی پہتا ہے مندفز بھائی آپ کی موتیں خرات ترجم حالی ملکے 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 پڑھتے ہوئے دیر گھنٹہ ہوگئے میں نے دیر گھنٹے میں اپنی مرضی کا بھی جملہ نہیں کہا کل میں نے کیملہ تھا ذات پہ میں نے ایک جملہ کہا تھا ذات پہ صرف ایک جملہ مجلس بنے نہیں دی تھی ساروں پر آگئے تھے ایک جملہ میں نے کہا تھا صرف ایک جملہ ایک جملہ میں نے آج کہا نے دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے جنابی علیہ السلام اندر تجیب الایہ السلام علیکہ یا میرین المومنی اٹھ کے بیٹھ گیا جو میرے مولا نے کہا کتاب کا نام لکھو نفس الرحمان فی فضا علیہ السلمان القطرہ واقعہ نہ ہو قتل معاف دو گواہ میرے دائیں بھائیں موجود ہیں ان سے میں نے وعدہ کر لیا لکھنوں پہ میرا قتل معاف ہو گیا اگر ہوں تو اپنا قیدہ درست کر لینا جب یہ جملے کہے نہ اسلام علیکم یا امیر المومنین علیہ السلام وآلیکم السلام کہہ کے جواب دے کہ سلمان خود پہ موت کو تاری کر لے تو نہ ہوا ہے موت تاری ہوتی ہے علیہ وآلہ مرد پہ لئی جو رہنا چاہتے ہو جو زندہ رہنا چاہتے ہو بولی کی ملائیت سلو چھلو آپ کی زندگی علیہ وآلہ مرد پہ لے اچھے لگی کہوں گا اگلا جملہ کبلہ کہاں جملہ کہنے لگا ہوں کہاں خود پہ موت کو تاری کر لے تو مرا ہوا ہے پھر موت کو تاری کر لیا کون کا اختیار دوبارہ ایسی باتیں کر کے مرددہ کو چھیننا نہیں بس سنتے آنا بس ہو کیا رہا ہے پھر موت کو تاری کر لیا سرکار نے کہاں پانی لاؤ ہم نے سے خود نہ آئے اب جو نہ بولا وہ مجلس میں کرنے کے آیا ڈیڑھ گھنڈا دیکھنے آئے کہ مرتضی کا کلاب بیٹھا ہے چل رہا ہے ابھی تک یہ دیکھنے آئے اس سے کتاب نہیں جو علی کی بلائیت سنے آیا وہ میرے ساتھ بولے و جب کسل دے رہے تھے نا اچانک سلمان محمدی نے آنکھیں کولی سمولا ایک بات پوچھنی ہے سب کے آنکھ ملو سب کے آنکھیں کولی آئے سایے آئے سایے و جیسا کنے پاکنے آئے آئے سایے آئے پاکنے 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 میں چملہ بڑا قیمتی کرنے لگا اگر میں براسہ دے لو میرے لئے تو لہ آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں میں نے کتاب کا نام لیا ہے اور دور جانے کی ضرورت ہی نہیں اس پہاری صاحب کے گھر میں موجود علکترہ ابھی دکھاؤں گا ابھی کے ابھی اور دوسرے دن والی تو بات نہیں ابھی عقیدے درست کرو خدا کے لئے عقیدے درست کرو کہا مولا 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 کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یہ میری اپنی مرضی کا عقیدہ جعفری صاحب ساری زندگی چولہ سال ہو گئی کٹھے رہتے ہوئے اس جملے پہ دعا دے کے حسان کر دینا یہ بات لائف جاری ہے ماتم داری لکھنو والوں کی بمبے والوں کی حیدرباد والوں پہ وہ عمران لائف پوری دنیا میں دے رہا میں نے پوری دنیا میں جا کے پڑھا تقریبا یورپ کے گلی محلوں میں جاتا ہوں پڑھتا ہوں داد بڑی ملی حسرت ہے کوئی پوری کر دے تو لکھنو والے تو کر کے پھیجیں گے مہمان تو خالی پھیجتے نہیں آنکھیں کھولی مولا کچھ پوچھنا ہے جسے اچھا لگے گا اس کا ضرف بتائے گا کہ اچھی لگی گے نہیں بچہ آپ نے ضرور بولنا ہے کہ سلمان جل جلدی کر پوچھ وقت کم ہے تو مرا ہوا کچھ تو پوچھ ہاتھ باندھ کے گاتا مولا اب تو بتا دے تیرا سلی نام کیا ہے موسیقی حیدن آپ کی مدقی ہو آب digoon سلامت رہے شروع بھائییٹری مدقی ہو حق توان unfolding آپ سلامت رہے خلاف بھائی آپ کی مدقی हüm سلامت رہا آپ کی علاقات چاہتر لیے ڈما انچہ میرے نید میرے بھائی Getir Africa مرتضاء اسی باتیں کبتا ہے اسے مرتضاء کی بادشیہ کے دو بولے مرتضاء کی بادشیہ کے دو بولے مرتضاء کی بادشیہ کے دو بولے آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہیں موسیقی 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 چھے منٹ کی ساتھ منٹ کی تقریباً داد ہے اس کے بعد داد لینا خلاف فطرت ہے نا اس سے زیادہ کیا داد دیں گے لیکن اب دیکھنا جعفری صاحب اسکری بھائی یہ میرے مولا ربناب بادشاہ کی خیرات ہے جبراہ میں پڑھنے لگاؤں اس سے بڑھ کے داد ملے گی کیونکہ خیرات کا سر ہے بندے میں تو کمال ہی نہیں ہوتا بندہ تو ہوتا ہی ناکس ہے جبریل کا نام سنائے نا سنائے نا جبریل کا نام ساتھ کا ایک فضال سنو پھر بات آگے بڑھے گی جناب جبرائیل وحی لے کے آئے اب دیکھنا میری طرف بلا تشبیح سرکار اگوالم امامہ باندھ رہے تھے ذات کی فضیلت ہے میں دیکھنا ہوں امامہ باندھ رہے تھے جناب جبرائیل دل میں خیال کرتے ہیں اگر میں وحی نہ لاتا اگر میں وحی نہ لاتا جس کا ظرف ہوگا ذات پہ وہی بولتا ہے امامہ کو ہوتا ہے سارے بولتے ہیں امام کو مانتے ہیں امام کی ورائیت ہیں کوئی اولاد بیٹھے ہم مانتے ہیں ذات پہ جب بولے گا احسان کرے گا مامہ باندھ رہے دل میں خیال کرتا میں وحی نہ لاتا کیسے آتی جو عالمین کی ہر جنس کو اس کے حجود سے پہلے چانتا ہے وہ تو جانتے تھے نا کیا تھا جبرائیل جی سرکار کیا سوچ رہے ہو جتنی آج پہلے لیے نا جعفری صاحب اس سے پڑھ کے ملے گی تو پھر مرتضاء کو مانا جائے گا لکھنوں میں ورنہ نہیں مانا جائے گا کہہ میں نہیں ایسا ہی ضرور بھائی کہ مرتضاء نے بات کی اور اوپر سے گدرگی سے بندے کیسے تعداد ہی نہیں دی کیا سوچ رہے تھے کہ سرکار چھاک نہیں تھا معرفت تھی سوچ رہا تھا کر میں نہ لاتا آپ تک کیسے پہنچتا کہ جبرائیل تو لاتا ہے امین تجھے لقب ملا ہے بتا تو صحیح یہ وہی لاتا کہاں سے ہے یہ وہی لاتا کہاں سے ہے سرور بندےوں ٹھکے دا دیں گے بمبے سے میرے مہمان آگئے ہیں دائے پائے دلی بمبے لکھنوں بنارس والے سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں جو ملا مرتضاء بڑا قیمتی کہنے لگا ہے لاتا کہاں سے کہاں سرکار آپ تو جانتے ہیں میری ہاتھ سدرا ہے اس سے اوپر میں جان نہیں سکتا سدرا کے اوپر ایک نوبائے نور کا کپا ہے جسے ہم کپائے فرائیت سمجھتے ہیں جسے کپائے خدا سمجھتے ہیں کپائے توحید سمجھتے ہیں اندر سے جو ملتا ہے آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہاں کبھی اندر گیا کہاں سرکار کہاں اندر جان نہیں سکتے سدرا سے اوپر جان نہیں سکتے مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں جاں آج اجازت ہے چلا جاں ہائے 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 تم نے اور دا دے لیے تھک جاؤ گے کتنی دا دے گا لکھنے اوپر تدا کو کبلا چاہفری صاحب سنو اگلے جملے پہ تم خود ہی بولو گے آپ کی زندگی ہو سنگی آنا ابھی دیکھنا میں آپ نے تنی دا دے نہیں آپ تھک جائیں گے میں جو کہہ رہا تھک جائیں گے صاحب کی فضیلت ہے علی کی ذات ساتھ سے کبریا ہے توجہ کرنا جھولا بڑا قیمتی کہنے لگو دیکھنا میری طرح جب کہانا مصطفیٰ نے اجازت دے دی کونہ ان کے مالک نے اجازت دے دی جست لگائی اب جو اس جملے پہ نہ بولا وہ مجلس میں دیکھنے آیا کہ مرتضیٰ دو گھنٹے کرتا کیا ہے جو دیکھنے آیا وہ جا کے پیغام دے کر مرتضیٰ کرتا کیا ہے سن کے جائے کرتا کیا ہے جیسے کپائی وحدت یہ قریب پہنچے رہا جبریل کے سیلس میں تھا یہ کپائی توہید ہے یہ کپائی وحدت ہے جیسے کپائی وحدت ہے جیسے کپائی وحدت پہنچا رہا اندر سے آواز آ رہی گی سبوہن کو دوسر ربنا ہائے 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 وہ جناب جبرائیل گانجے میں بہت جانا میں نے پرتا ہٹایا میری حیرت کی انتہانا رہی علی کھڑے امامہ بہت اللے خلاب اللہ اللہ جیسے مارکے سرрон منور وطا کیا کرے اس کے لیے من very warming ها من م اللہ اللہ موسیقی 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 جسے میسا کا حسلا جسے بلدگاہ دے جسے میسا کا حسلا جسے بلدگاہ دے جسے میسا کا حسلا جسے بلدگاہ جو جا کوہن رولتا رہے جب کھولتا ہے حکمِ علی کے زوا کوئی جی چاہتا ہے بس کو جو ہی کو سید فقیر کا مرتضی جب کھولا کہنے لگا ہو ایک سید فقیر کا مرتضی جب کھولا کہنے لگا ہو علماء اتابت ہاں بکوں دیکھو دین برے صغیر میں فقیرہ کی وجہ سے پھیلا ہے ایسا ہی نا فقیرہ سادات نے گلی محلوں میں جا کے یا حسین ہائے حسین کر کے دین بھیلایا نا ایک فقیر کا جملہ ہے سید زادہ ہے میرا بادشاہ ہے ان کے بیٹے میرے دوست ہیں علی نے بادشاہ میں جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ان کا جملہ ہے اچھا لگے گا پتا چل جائے گا اچھا لگا یا نہیں سرکار فرماتے ہیں میں سوچ لوں کیونکہ بندے بعد میں مر جائیں گے اور کوئی مرے نہ مرے مقصر مولوی ضرور مرے گا کہوں جملہ اب غور چھتھونا مرتضا کا اور سارے پیٹ کے مرتضا کی آواز وزیر کہنے تک جا رہی ہے گلی محلوں میں مرتضا کی آواز نخاص تک جا رہی ہے ایک ایک بندہ سنے فقیر سید کہتا ہے کتا کسی بھی ناصل کا ہو فقیر کو بھانگتا ہے مولوی کسی بھی ناصل کا ہو وہ علی پہ بھانگتا ہے مارے پہ بھانگتا ہے مارے پہ بھانگتا ہے مارے پہ بھانگتا ہے مistasل کے لیا وہتیہ ہے مہربے بھانگتا ہے ماش Game تبجھو کرنا اب تبجھو کرنا جملہ کہنے لگو کتنی دعات ملی آپ خطیب ہیں شاعر ہیں علمات شریف فرمائے شعورات شریف فرمائے مروفیتر صاحبانت شریف فرمائے اتنی دعات کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے یہ خطابت کا حصول ہے آپ کے زندگی اگر میں ایک ایسا واقعہ بننے لگاؤ واقعہ میرے پاس بڑے ہیں عقل کہتی ہے پونے دو گھنٹی ہوگے بس کرو ایسا کہتا ہے پڑھو عقل روکتی ہے ایس کے مجبور چالتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں ہاں میں اس کی پہ بڑھو تو مجھے کھنٹا چاہیئے اچھا میں اشک پہ پڑھ دیتا ہوں جو میں نے پڑھنا تھا میں وہ روک دیتا ہوں اشک پہ ایک بات کہا دیتا ہوں کوئی بات نہیں یہ لگی بھی رہے تو کوئی بات نہیں میں جب پڑھنے پہ آتا ہوں مجھے کوئی روکتی نہیں سکتا زیادہ گیا کرو گے بھر مولوی لمبا پڑھتا اگر سال نہ بلاؤ جاہیلی میں تو نہ بلاؤ اچھا اب دیکھو میں اشک کو رکھوں گی آپ کے کہنے پہ پڑھنا میں نے کچھ اور تھا لیکن میں اکل اور اشک کی بات کرنے لگا ہوں اکل کے تقاضے اور ہیں اشک کے تقاضے اور ہیں میں نے یہی سے مجلس کا آغاز شروع کیا تھا جنہیں یادہ جو آ رہے ہیں اکل اور اشک سے میں نے اثرا شروع کیا خمسہ شروع کیا تھا میں اس کو تمام کرنے کے قریب لے گیا سامنے ایک درخت لگا ہے کہا جائے کہ تجھے فلان دن فلان درخت پہ پھانسی دی جائے گی اکل کا تقاضہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ نوابین عبد نیازداداری کے لئے بہت کچھ کیا ہے تو ایک مثال ہے نا بادشاہوں کے رنگ اپنے ہوتے ہیں جو کہہ دیا تو کہہ دیا اکل کہتی ہے نہ درخت کاٹ دے نہ ہوگا نہ تو لٹکے گا جنابی علیہ السلام کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے اکل اور اشک سمجھو اٹھ کے بھی دات دو دو دات تھوڑی ہے مرتضی کا جملہ قیمتی ہے کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے چھوٹا سا کھجور کا درخت نظر آیا میسہ میں تمہار ساتھ تھے میسہ میں درہا جی مولا یہ چھوٹا سا پودہ دیکھ رہا کھجور کا جی مولا کہ جب یہ بڑا ہوگا بات اچھی لگے پھر بولنا اکل اور اشک کا سمجھنا اکل اور اشک کیا ہے کہ یہ چھوٹا سا کھجور کا پودہ ہے نا جی مولا جب یہ بڑا ہوگا تجھے اس پہ فانسی پہ لٹکایا جائے گا کہا مولا میرا جرم کا میری برائیت ملتدار جرم ہونا شروع ہو گیا ہے کہا مولا آپ کی بلائیت جرم نہیں باتت ہے اب دیکھنا اکل اور عشق اگر اکل باتا ہوتا اتنا ستا نا جب جناب علی نے کہا اتنا ستا اگر اکل والا ہوتا آپ نے پہلے بول دیا مولا آپ کو صحت و سلام کی دے اکل والا ہوتا نا نواب صاحب اسے اکھاڑ کے پھینک دیتا کیونکہ علی نے جو کہا وہ تقدیر ہے مرے کمبن نے بول کیسے جملوں پر یہ ہے مہارفت کے جملے علی نے جو کہا جیا وہ تقدیر ہو گیا اکل والا ہوتا نا پودا اکھار کے پھینک دیتا نہ ہوگا نہ پڑا ہوگا نہ مجھے فانسی دی جائے گی اکل والے اکھار تھے عشق والا کیا کرتا تھا ہر روز دو رکت نماز پڑھ کے آکے پانی دے کے کہتا تھا جلدی پڑھا ہو علی کا کول سچا ہو جائے اب بات وہ کرنے لگا ہوں جس کے بعد بندے پھڑکیں گے پھڑکنے ماں دیتا نہیں چل پڑے یہ ساری باتیں عشق اور عقل کی مکمل کر کے چل پڑے اسے کہتے ہیں مولا ہوگا کیا آپ جو کہتے ہیں وہ تقدیر ہے کہا میساں چل تجھے بتا ہی دیتا ہوں تجھے بتا ہی دیتا ہوں پہلے ترے ہاتھ کٹیں گے پھر ترے پاؤں کٹیں گے پھر تیری آنکھیں نکالیں گے پھر تیری زبان کٹیں گے آگے سے میساں تمار تھا الہم کو دیتا کوئی بات نہیں تھکے ہوئے مجھے انتاظہ ہے وہ نے تو گھٹے سے نا دے دے کہ تم تھکے ہوئے ہو مرتضی نہیں تھکا تم تو تھکے ہونا علی علی کرنا شروع کیا علی علی کرنا شروع کیا حاکم کوفہ نے بیغام بھیجا خدا اس پر لانت کرے بس توجہ کرنا میں نے کر دی میری طرف سے ساروں کی طرف سے ہوگئی تینشن نہیں لینی میں نے جو کر دی سب کی طرف سے ہوگی لانت وہ کمال ہے وہ خود ہی ڈھونڈ لیتی ہے کہ میں نے جانا کی جانا ہے یہ خود ہی ڈھونڈ لیتی ہے راستہ میں نے جانا کی جانا ہے اب توجہ کرنا آگے میں کوفہ نے کہا علی علی کرنا چھوڑ دے جا کام کر علی کا ذکر عبادت ہے یہ میں نہیں چھوڑوں گا کوفہ والوں نے شکایت کی کہ یہ تو بہت زیادہ علی علی کر رہا ہے بس سمجھو کہ یہ بات بڑی قیمتی ہے دیکھ لیا میں نے ٹائم اور بات ہونے لگی ایک خاتم لیکن مکمل تو میں کروں گا نا چاہے جتنی دن مرضی لگے ہاں کو پہ کوفہ نے بلایا علی علی کرنا چھوڑ دے کہا نہیں کہا نشان عبرت بنا دوں گا نہیں علی علی کرنا نہیں چھوڑنا کہا تیرے ہاتھ کار دوں گا کوئی بات نہیں کہا تیرے پاؤں کار دوں گا کوئی بات نہیں تیری آنکھیں نکال دوں گا کوئی بات نہیں قدری زبان کار دوں گا کالی نے بھی یہ کہا تھا ہائے 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 کوئی عبد عملہ دیکھنا مرضیٰ کہنا کیا ہے کالی نے بھی یہ کہا تھا کالی نے کہا تھا میں علی کے کہے کو رد کرتا ہو اس کے ہاتھ بھی کاتو پاؤں بھی کاتو آنکھیں بھی نکالو زبان چھوڑ دو آنکھ میں کوفہ سے کہا تھا علی جو کہتے ہیں وہ تقدیر بن جاتا ہے زبان بھی کاتے ہاتھ کٹے نا پاؤں کٹے آنکھیں نکالیں میسا کہتے ہیں زبان بھی کاتے علی نے کہا تقدیر بن گئی ہے پانی جو علی نے کہا میں اس کی رات کرتا میں تو نہیں کاتوں گا لے جاؤ جناب میسا میں تمہار کا سولی پہ لٹکایا گیا سرکاریں میسا میں تمہار کہتے ہیں جب تک اس کے علی میں لوگ تمہیں دیوانا نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر تو ایمان ہے نا تو پھر میرے ساتھ بولنے ضرور آنا ہے اب جناب میسا میں جب پانسی پہ لٹکایا گیا نا ہاتھ بھی کٹے پاؤں بھی کٹے آنکھیں بھی نکلیں تا بی بھی موقع میری زبان کٹ دو تا نہیں کٹیں گے علی کی رد کرنی ہے بس اتنا کائنا تھا جناب میسا میں تمہار کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے آنکھیں نکل گئی آواز دیکھے گا جب کوفے والوں سنو آؤ میں تمہیں پتاؤں علی ہائے کون میں تمہیں پتاؤں کہ علی ہائے کون عطا داروں کوفے والوں دیکھنا بھی اندروں نکلیں کوفے والوں نکلیں اب یہ میساں کی سولی نہیں کوفے والوں کا کپلا بنا ہے آئے آئے اگلے جملے پہ دیکھنا جا سر بھائی یہ بہت سے کیسے ہیں یہ میساں کی سولی نہیں کوفے والوں کا کپلا چاروں کرف آ کے گھوم رہے ہیں اس وقت میسا میں تمہار کے جوشے بلایت میں جب کلا تم آیا نا کہتے سنو کوفے والوں میں تمہیں بتاؤں جو علی نے مجھے پتایا تھا آدم کو بنانے والا میں علی ہوں نوک کو بنانے والا میں علی ہوں نس کو بنانے والا میں علی ہوں آئے 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 تھک دے ہارے تھک دے اگلے جملے پہ نہ تھک نہ بس بس میں نے بہا سمیٹ دی پورا کوفہ گھروں سے باہر اب نہیں بولوگے تو پھر کب بولوگے ہونے لگے بس دو گھنڈے پورے اور یہ بڑھو بڑھ جاتا داسی منٹ بڑھ جاتا دیوانے بڑھ جاتا بولے گا عشق علی میں پاک رہو کا پڑھ رہے بس پڑھ رہے بس پڑھ لیے آپ نے کہا دیا ہوگیے بولنے والا دار پچانکے مولا بولے گا بڑھ 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 دیکھ نہ دیکھ خدا کی کس مگر علی علی کی سدائے نہ بلند ہوئی لکھ رہو کی سرزمین میں مرتضان امام رضا پادشا کے در کو چاٹ کے خیرات نہیں مانگی ہے جب یہ کہا نا علی یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے کوفے والے بچوں کو لے کے بیویو کو لے کے ماں بینوں کو لے کے جب آئے نا میسام کی سونی آگے سار کہا تمہیں وہ بات بتاؤ جو علی نے مجھے کمال دیا ہے اب کمال دیکھ رہا میسام تمار جائے کوفے والوں خنان کا جو باب وہ اصلی نہیں ہے خنان کا باب اصلی نہیں ہے خنان کا باب اصلی نہیں ہے هنا �day ہوں 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 چکے ہوں 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 چکے آپ سب 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 جا چا کر lanç آپ کی لگی آپ سب لگ رہی آپ کی لگ خدا کی قسم بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں بزرگ رو رہے ہیں میرے سامنے عزابہ رو رہے ہیں مولا کی فضیلت پر رونا سنت سیدہ سجاد ہے سنت سلمان محمدی ہے خدا کی قسم یہ جو بزرگ رو رہے ہیں نا یہ مولا کی ولایت کا سر ہے یہ سنت سلمان محمدی ہے علی کے فضیلت پڑھ پڑھ کے رو رو کے کہتا تھا میں سمجھ گیا تم نہیں سمجھے میں سمجھ گیا تم نہیں سمجھے خدا کی قسم یہی تو کرتے تھے کمبر اور عبوز اور امیس ہموں مگداد کیا کرتے تھے کوفے والوں کے دروازے بجا بجا کے کہتے تھے کوفیوں چھنو اپنے بیٹوں کو اولادوں کو علی کا ذکر سنا کے دیکھو تو زوہی حلال کے ہے یا حلال کے تھکنا نہیں مرتضان ہی تھکے گا لکھنا اوپے تاریخ بدے گی تیری زندگی ادبار کھڑے ہو کبلا جعفر صاحب آئی سے بول بس تو وجہ کرنا میں نے جو جملہ پڑھنا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے وہ دور پڑھوں گا نا میسہ میں تمہار کہتے کوفے والوں سنو خلا کا جو باپ ہے وہ سلیمیں خلا کا باپ وہ نہیں جو وہ بتاتا ہے آئے آئے اب جو دو گھنڈے کے بعد بھی مرتضان کے لیے بات چاہتے ہیں بھائی نہ بولا وہ کرنے کیا آیا بس یہ دیکھنا کہ مرتضان شور مچاتا نئی علی کی ولایت ہے تو پھر میرے ساتھ بولنا ضرور ہے میسہ میں تمہار نے لوگوں مردوں کے باپ بتانے شروع کیے گناریار کیا خلا deixar کہا جنگے کے لیے نہ رہے لیے میں نے نے وجہ پیارے سیمچ پیارے جو میں دوبارے ہائی 약رہ کہا 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 موسیقی 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 ایک جملہ سے دعا ہے پر خدا کے لئے میرے مولا کی ملایت دل میں رکھو کلی تین دن کعبے میں رہے ساری دنیا جھکتی ہے او دل کیا ہوگا جہاں ہر وقت لی ہے ساری دنیا جہاں ہر وقت لی ہے مولا ہے مولا ہے مولا ہے مولا ہے مولا ہے ہاری دنیا ہاری دنیا ہاری دنیا اماد رہے شاہد رہے کتنے پر خضائل پڑھ لیے جائے وہ بھی میرہ دینی ہوتی جو شاہد ہاری دنیا اماد رہے شاہد رہے کوئی نم نہ دیکھتی سوائے وہ ہمارے خضائل سننے نہیں آتی اس اپنے بھائی حسین کو رونے آتی ہے کبھی اپنے عمر کو رونے آتی ہے کبھی اپنے عفاظ کو رونے آتی ہے آج بھائی یاسود نمان صاحب سب کی حکم کے مطابق جناب اپنے عفاظ کی گروت کے مرز جنب اپنے آتی ہے آج رحمل اللہ سیدہ سے قبول فرمائے جب بی بی ملبنین کی ڈولی آئی جناب سیدہ کے در دول اچھ گئے دروازے پہ کہا بی بی ملبنین نے میری ڈولی کو روک دو بی بی ملبنین باہر آئی در سیدہ پہ گوخا دیا سجدہ کیا جنب الفقی کے جانب ہوں کر کے ایک جملہ کہا آقا زادی اگر اجازت ہو تو کھر کے اندر جلینا علی آکھ کے بچوں کی کنیز بنا کے لائے ہیں اب جو جو در میں ہائی کرے جا علی کی بیٹیاں جزا دیں گی پورے ملبنینے نے یہاں تو سنی ہے خدا کی قسم روکے جب کہاں نہ اجازت ہو کے گھر کے اندر چلی جاؤں جنت اور فقی سے آواز آئی ہے امت بنی تو کھر میں جانے کی اجازت مانتی ہے میں تو تیرے عباس کے لیے چھوٹے 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 بھی بنا رہی ہوں ملبنینے کام کرنا جب عباس دنیا میں آئے نہ اتنا ضرور گنا پاک ماں زہرہ تجھے سلام کہتی ہے میری بیٹیوں کے پردے کے محافظہ پاک تجھے ماں زہرہ سلام کہتی ہے آج رکھو اللہ جب نے رونا اتنا جیتنا علی کی بیٹیوں نے چاہتا ہوں میرا میں نے خیرات میں مانگے ہمہ صاحب کے جملے اتنا رو گے جتنا علی کی بیٹیاں چاہے گئے تین سال کے ہوئے نہ چناب عباس ایک دن مخدوم ہے کونہ انسانی اظہارات کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک ماں کی نظر بڑھ گئی بیٹی نے رونا شروع کیا کمرے میں چلی گئی عباس آکھ آئے کہ ماں مجھ سے پھلتی ہوگی بیٹی نے مو پھین دیا کہ مولا یہ کیا ہو کہ ماں نے مو پھین لیا سامنے آگے کہتے ہیں ماں مجھے بتاؤ تو صحیح مجھ سے خلطی کیا ہوگی بیٹی امبر بنی رو کے کہتے ہیں عباس تو غلام ہے وہ آقا زادی ہے تو غلام ہے وہ آقا زادی ہے غلام آقا زادیوں کے ساتھ نہیں کھیلتے آقا زادا کر بیمیوں پر بنیدری وفا میں درمان ایسی وفا سکھائی جب تک پاس زندہ رہے قدمِ زینب سے اپنے آنکھوں کے اوپر نہیں کیا اٹھنا رو اٹھ رکم اللہ تین دن گزرے نہ سیدہ آسو قبول سرمائے تم نے اتنا رونا جتنا لی کی بیٹیوں میں چاہنا تین دن گزرے مخدوب آئیں آگے کہتے ہیں باس کہاں ہوئے تو کمرے میں رو رہا ہوئے بیمی اندر آئی نہ کہاں باس تین دن گزر گئے تو میرے ساتھ کھیل میں نہیں آیا باس کی آنکھوں سے آسو جاری ہے جب مکم خائدہ رو گئے روتے بھی ہیں رو کے بس ایک ہی جملہ کہتے ہیں میں غلام ہوں آمہ کا ذاتی ہے میں غلام ہوں آبہ کا ذاتی ہے خدا کی قسم یہ کہنا تھا تنب کے بی بی ثانیے دارا رو کے گئے تیا باس آنکھ ہے چینب کو تیرا ہی دعا سرا ہے اور جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا میں تو کہہ دیوں میرا پاس جیسا بھائی ہے اے کربلا نے جتنی مردی ہو جا ہے عزرکو ملاللہ مرحبا مرحبا مولانا سلامت رکھیں ایک جملہ سننے نا میرا جوان ہوگے جناب علی علیہ السلام خطہ دے رہے تھے کہ اچانک حسین صفیم پہ پیاس کا گربا ہوا ایک جملہ کو درد والے لوگوں مومنین کے دل میں کبر حسین ہوئی ہیں ہر خطی ہمیں حسین میں رہتا ہے انہیں رویا کرو یہ غریب ہے ایک جملہ کرنے لگو یہ غریب ہے غریبوں کو رویا کرو یہ اتنے غریب ہے اتنے غریب ہے اگر رونا نہ بھی آتا ہونا شکل بنا دو تو جنت دے دیتے ہیں اتنے غریب انہیں رونے نہیں دیا گیا عددارو اس لئے تو ہم روتے ہیں عددارو میرے مولا علی کی نظر پڑی سید آنسوں قبول فرمائے کوئی گام نہ دیکھو سیوائے گا بے حسین کے عددارو نظر پڑینا حسین پہ پیاس کا غرب آئے باکمر جلدی گر پانینا تاریخ ملتے بجلی کی کڑک سبی دے جناب اب آس پہ تاں معامل بنین جلدی کیجئے ملے پانی دیجئے اب آس کی غیرت گوانا نہیں کرتی کہ میری زندگی میں حسین کا کوئی دوسرا سقا بنے پانی لے کے آئے نا علی بادشاہ نے ختمہ روک دیا ہے آنکھوں سے آنچوں اتنے نکلے کہ ریش اقدس سے گرنے لگے اور کبھی دائیں بازو کا بوسہ لیتے ہیں کبھی بائیں بازو کا بوسہ لیتے ہیں علی دھاڑے مار مار کے روکے کہتے ہیں اللہ کرے تیرے بازو سلامت رہے اللہ کرے تیرے بازو سلامت رہے میری زینب پیاسی نہیں لے گی میرا حسین پیاسا نہیں لے گا عدر احمد اللہ سیدان سکرول فرمائے بہت سوڑا دارو سیدان سکرول فرمائے کوئی غم نہ دیکھو سبائنوں میں حسین کے تم اتنا روک جتنا علی کی بیتیاں چاہے گی انشاءاللہ یہ کربلا کا منظر پیش کرے گا کربلا بنے گی یہ میں اتنا بڑا جملہ مسائل کا پندل وہ بی بی خیر آجاتا فرمائیے آ گیا دس محرم کا دین اجازت مانگ میں ہے اجازت مانگ میں ہے اجازت مانگ ہی نے رونا شروع کیا رو کے کہتے ہیں اباس تو میری فوج کا سپاہ سال آ رہا ہے جب یہ کہاں یا ترم کے کہتے ہیں کیسی فوج کیسا سپاہ سال آ سارے تو قربان ہو گئے کہا اباس تو میری کمر کا زور ہے واقعہ مجھے اجازت دیجئے میں جملہ پندے لگا ہوں ہو شیعہ سید ہو شیعہ ہو ہائے نہ کرے اور جناب عباس کی قربت پہ ہائے نہ کرے وہ کہے کہ شیعہ ہے اتنی طاقت ہونے کے بعد مظلومیت ہے اباس میں تو ہائے نہیں کرتا کہا اباس تجھے اجازت ہے قبر میں بھی روتے رہو گے اگر اباس سمجھ آگے جانے لگے نا جناب عباس جانے لگے حسین کہتے ہیں اباس یہ تنوار مجھے دے دے کہا مولا لڑوں گا کیسے کہا یہ نیزہ بھی مجھے دے دے کہا مولا لڑوں گا کیسے کہا زیرا بھی اتار دے کہا مولا لڑوں گا کیسے حسین ماتن کر کے کہتے ہیں اباس اگر میں نے لڑنا ہوتا علی کی بیٹیاں ساتھ نہ لاتا میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں اباس یاد رکھی میرے ساتھ زینب ہے میرے ساتھ قرصوم ہے میرے ساتھ سکینہ ہائے حسین عدرقم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے کوئی کہا میں نہ دیکھو سوائے گا میں حسین کے ایک جملہ پڑھنے لگا سارا تو جب اترانا دو قدم جناب عباس کا رہوار چلا تھا نا جناب عباس کا بیٹا فضل دوڑتا وہ خیمے میں آیا ماں کے سامنے روک کے چلا کہ ہاتھ باندے گا تمام میں درہ خیمے کا در ہٹاتا ہو تو حسین کی حالت تو دیکھ بابا مقتل جا رہا ہے کیا منظر دیکھا بی بی نے حسین دو قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں دو قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں کمر پہ ہاتھ رنگے گر جاتے ہیں عباس تو جا رہا عباس میری کمر ٹوٹ جائے گی اور تو میرا سہارا اور تو لینب کی لطاقہ بارے ہائے حسین ہائے حسین آج رکم اللہ آج رکم اللہ ہائے حسین پکرنے سے میرا بڑا تری عبادت قبول کرے اتنا روک جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے میں نے بی بی سے سجدہ کر کے خیرات میں جملہ مانگا ہے درد تمہارے دلوں میں ہے ہائے ضرور کرنا عباس سکین اللہ انہا شروع کیا فرات پہ قبضہ کیا میں سارے مسائل پڑھ نہیں سکتا تم برداشت نہیں کرو گے فرات پہ قبضہ کیا مشہ کے بی بی سکینہ کو بھرا لڑے سے کہتے ہیں زلجنہ تُو تو پانی پی لے بداوں کیا کہا زبانے بے زبانی سے کہتا ہے آقا میں حسین کی سکینہ سے زیادہ پیاسا ہو میں حسین کی سکینہ سے زیادہ پیاسا ہو اگر میں آج پانی پی لیا پروزِ معاشر جنابِ سیدہ کو کیا مو نکھا اللہ تیرے دامن میں میں کھاتا رہا تیرے پکے پیاسے رہے اور میں نے پانی پی لیا کہا جلدی کار مجھے خیام کے قریب لے چک میں نے سکینہ سے ہائے حسین میں نے سکینہ سے بادا کیا ہائے حسین ہائے حسین ہائے سکینہ ہائے پیاس تابر تک روتا رہے گا وہ بندہ جیسے میرا ماں صاحب کا جملہ سمجھ آ گیا کہا میں نے بی بی سکینہ سے بادا کیا مجھے خیام مجھے کری مجھے سکینہ کو بھرا بی بی توفیق بھیا جملہ پٹے لگا چلے نا پانی لے کے بکری ہوئی فاؤ جائے کٹھی ہوئی عمر صاحب ملول کہتا اگر پالی چلا گیا پھر زندہ کوئی نہیں رہے گا عطا دارو بس بکری ہوئی بھوجیں کٹھی ہوئی نہ کوئی پتھر مارتا ہے کوئی دین مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے عطا دارو حکیم بلدو پہلے بار کیا اب پاس کا دایا بادو کھٹ گئے زمین کربلا پہ آیا اب پاس کہتے ہیں علی اکبر کا صدقہ علی اکبر کا صدقہ بایا کا 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 علی اصغر کا صدقہ عطا دارو عجر قمالاللہ عجر قمالاللہ میرا جملہ ضرور چھونا حائے ضرور کرنا عطا دارو ہر گرنے والا حائے کرو میرا سید حائے ضرور کرنا سید حائے ضرور کرنا ہر گرنے والا گرتے وقت بادووں کا سہارہ لیتا ہے نا میں جملہ پڑھنے لگا ہوں عطا دارو اب اب پاس کے بازو تو ہے نے مشہ کا تصمہ موں میں رکھا عجر قمالاللہ ایک ملون نے سر پہ گرد مارا عباس کا سر ایسے کھلا جیسے قرآن کھلتا عباس کا سر قرآن کی طرح کھلا چین سے زمین پہ آئے پوچھا کیسے آئے عباس موں کے پاس زمین کربلا پہ آئے حسین گر کے کہتے ہیں عباس میری کمر ٹوٹ گئی میرا عباس مارا گیا مرحبا 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 اولادِ کربلا بنگلگی ہے آئے سکینہ آئے پیاس حجر قمالاللہ حجر قمالاللہ حجر قمالاللہ حجر قمالاللہ حجر قمالاللہ حجر قمالاللہ ایک جملہ سو گئے نفس میں نے ختم کر دی مجالہ پڑے نہیں سکتا حسین سکینہ کمر پہ ہاتھ رکھا بڑی مسکل سے پہوڑے میں بیٹھے مقتل کی جانب چلے اس جملے پہ جو ہائے کرے گا نا حجر قمالاللہ شاہ صاحب آپ سید ہیں میں نے آپ کی جودیاں اٹھائی گئے ہائے ضرور کرنا اور میرے حق میں دعا کرنا کہ مولا مجھے توفیق دے کہ میں ذکر محمد و آل محمد ایسے کرتا رہوں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین سکینہ خود کو سلچنا سے گرا دی ترپنا شروع ہوئے سارے کا مولا ہوا گیا خود کو تمیر میں کیوں گی را دیا کہا تم دیکھ دے نہیں میرے عباس کا دعا عباسو بڑا ہوا ہے عجر قمالاللہ عجر دارو دوسرے مقام پہ پھر کر آئے جو قربلات کے دائر دو مقام دیکھیں کبھی عباس یہاں پہ آئے کبھی عجر دارو آئے عباس کا سر جانو پہ رکھا عباس خیریت ہے جی آتا عجر دارو عجر دارو آئے کرو کہ علی کی بیٹیوں نے ماتم کیا ہے روزے آزور پتھروں سے ماتم کیا ہے علماء تمہارے ڈر سے نہیں پڑتے تمہارے ڈر سے نہیں پڑتے ایک تیر جنابِ عباس کی آنکھ میں بھی لگا تھا جب آگے پوچھانا عباس خیریت سے ہو خدا کی قسم عباس آقا کو ایسا جلال آیا ہے اپنے دونوں کتنوں میں تیر لے گے جو کھیجانا خون کا فمارا نکلا تابتاس کو بھی بھی اجازت دے دے ابھی میرے پہن سلامت ہے میں کربلا کا نقصہ بدل دوں گا عجر دارو حسین کہا جب آس میں راضی ایک حسرت ہے میری بھی حسرت ہے میں نے پوری دنیا میں پڑا ایسی ہائے مجھے کئی نہیں ملی جا جہاں ملے گی ہائے ضرور کرنا حسین سخی کی حسرت پہ ہائے سید کرنا ماتمی ضرور کرنا سینہ بیارانہ کرنا کہانا حسرت ہے مولا اجازت دو نقصہ چربلا بدل دوں تا حسرت یہ نہیں حسرت اپاس یہ ہے ساری زندگی تُو نے مجھے بھائی نہیں کہا ہائے ہائے اپاس ساری زندگی تُو نے مجھے بھائی نہیں کہا ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دے اجدار یہ بات بلند ہوئی نہ ترے خیمہ چے آواز آئی اپاس مجھے بھی بہن کہہ دے زینب کا نسٹی نہیں مجھے تُو نے بھائی نہیں کہا آجرہ کمالاللہ آئے حسین آئے اپنا سیدنا جملہ بڑھنے لگا ہو سید مجھے باہ کرنا جملہ بس آخری بڑھنے لگا ہو اس کا زیادہ نہیں پڑھو جب جنابے آباس چلنے لگے تھے نیبی سکینہ نے مشک پہدائی تھی سارے بچوں کوئی کٹھا کر کے کیا تھا تم پریشان نہ ہونا میرے چچا نے بادا کیا وہ پانی لے کے آئے گا بادا کر کے آئے تھے پانی تو پہ گیا تھا آباس دیت سے زمین پہ آگے حسین سکینہ اٹھانا چاہا کمر میں زور تھا نہیں اب جو علم اٹھاتے ہو ہائے ضرور کرو گے جب نہ اٹھے نہ آباس خالی علم لے کے جب حسین چلے نہ سکینہ نے علم کو آجے دیکھا کہا پچھو اپنے پیالے سمال لو میرا چچا پانی لارا اب جو دیکھا گالی علم آیا مسکیدیں گر گئے پیالے گر گئے سکینہ رو کے کہتی ہے میرا چاہاں مارا گیا میرا چاہاں مارا گیا میرا اپا آگا سمال آ گیا عجر کو ملاللہ آخری جملہ عجر کو ملاللہ آخری جملہ مولا تری بادت قبول کرے سے پکڑ لے بس مولا تری بادت قبول کرے آخری جملہ ہے آخری جملہ پر دے لو اچھا جاتا میں پاڑی نہیں سکتا ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا میں پڑھ نہیں سکتا جو ظاہرے مولا پاس بیٹھے ہو ہے نا یہاں مولا پاس کے ظاہر اوپر سے جو دیکھا ہے جو نیچے سے دیکھا ہے اگر کوئی ایسا بھی ہے جو نیچے سے دیکھایا ہے آؤ میں ایسی مسائل کی روایت پڑھنے لگوں قبر تک بھی رو دے رہو گے گھروں تک جا کے بستروں پہ بھی رو دے رہو گے ہائے ضرور کرنا ہاشمیوں میں سب سے بڑا قادر تھا جناب اوپاس کا آئے 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 ہاشمیوں میں سب سے بڑا قادر تھا جناب اوپاس کا نیچے جا کے دیکھو اتنی سے کبر ہے پوچھو آپ پاس کہاں گیا جب زین سے گرانا کوئی بادو لے گیا کوئی یہ لے گیا کوئی سال لے گیا کالے بھرکے والی بی بی کہتی تھی میرا پاس بی مار گیا ہم نے بی پاس بی اوپاس بی مار گیا